کہ اب اس میں کرنے کا کام کیا ہے اور بنیادی رہنمائی کیا ہے تو کرکٹ کے آسمان پہ جانے کا فائدہ کس نے اٹھایا زیاؤلاک نے اور یہ آپ کی اگلی نسلوں کو بھی تباہ کر کے تو غلام بنا لیں گے یہ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ والا رول بنی نہیں سکتا کرسٹین بیکر کی کتاب ہے جو کنورٹ ہوئی تھی فرم ایم ٹی وی ٹو مکہ تو ان کے لیے یہاں جینا مشکل بنا دو لیکن اس سے عمران خان اور کرکٹ دو چیزیں ہیں آسمان پہ جائیں اعوذ باللہ ہمارے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکنومکس ڈی نیو وار فرنڈ کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ کیوان انور صاحب اور خالد محمود عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ بہت ہی سپیشل اپیسوڈ ہے جس طرح ہم نے آپ سے اپنی آخری اپیسوڈ کے اندر یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھا ہے یو ایس ڈالر کے حوالے سے کہ یو ایس ڈالر کی کیا ہسٹری رہی ہے تقریباً پچھلے دو سو تین سو سال کے اندر کس طریقے سے یہ ڈالر وجود کے اندر آیا اور پھر دنیا میں اس کے اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کس طرح سے اکنومک ریسیشنز آئے پھر جنگیں ہوئیں اور اس کے بعد صورتحال اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک نئی ورلڈ پاور دنیا کے اندر یعنی یو ایس کی جگہ اب چائنہ کی ٹیک آور کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے جیو پولیٹیکل سینیریوز وہ بھی اٹیچ ہوئے ہیں اور اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے اور معیشت ہے وہ بھی اس عالمی تناظر کے اندر بدلتی ہوئی سیاست کی نظر ہمیں نظر بدلتی ہوئی سیاست کے اندر ہمیں اس کی اوپر بھی کافی اثرات نظر آتے ہیں تو آج کے پروگرام کے اندر ہم شکر گزار ہیں خالد محمود عباسی صاحب کے کہ وہ خصوصی طور پر تشریف لائیں اور ہم آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ کیوانہ انور صاحب آپ کو جو پچھلی دو اپیسوڈز تھیں اس کا ایک ریویو دیں گے اور پھر ہم ڈسکشن سٹارٹ کریں گے کہ اب یہ جو عالمی تناظر کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات اس کے ساتھ کس طرح سے لنک ہو رہے ہیں اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت ایک عام پاکستانی مسلمان کے لیے رہنمائی کیا ہے ان حالات میں اور اس کو کیا کرنا چاہیے تو اوور ٹو کیوان انور صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اصد بھائی ہم نے یہ جو سیریز اس کے یہ تھرڈ پارٹ ہے تو ہم نے اس سے پہلے جو دو اپیسوڈز تھیں اس میں بنیادی طور پر جو ایونٹ ہمارے سامنے تھا جس وجہ سے ہم نے یہ سارا شروع کیا وہ تو یہ تھا کہ دنیا میں یو ایس ڈالر کے اوپر بہت زیادہ اس وقت بات ہو رہی تھی کہ شاید یہ کراش ہونے لگا ہے اور پھر ہم نے سمجھ لیں کی کوشش کی کہ یہ یو ایس ڈالر جو ہے اس وقت کی جو سیچویشن ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں یہ کس طرح وجود میں آیا اور یہ کیوں ایک تھرٹ ہے اس وقت عالمی نظام کے لیے تو ہم نے پھر جب اس کی بنیادیں کھولی تو اس میں ظہر ہے بینکنگ سسٹم آیا اس کے پیچھے بینکنگ سسٹم کا جو مارڈن بینکنگ اس کرتگاہ کہاں سے ہوا وہ جو جیو فیملیز تھیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور پھر کس طرح جرمنی برطانیہ اور وہاں سے ہوتے ہوتے امریکہ میں ایک فیڈل ریزرف کے قائم ہونے کے بعد ڈالر کا ایک وجود آیا ہمارے سامنے اور پھر اس کو مستحکم کیسے کیا گیا ہماری جو پچھلی دو اپیسوڈز تھیں اس میں جو اصل فوکس رہا وہ ہم نے ان پیٹرنز کو ایڈنٹفائی کیا جو عمومی طور پر نظر نہیں آتے اور وہ پیٹرنز یہ تھے کہ یہ جو ڈالر کو کریٹ کرنے یا اس سے پہلے جو عالمی مالیاتی ادارے جس طرح فیڈل ریزرف ہے یہ جب کریٹ ہوئے ہیں تو ان کا اس زمانے کے ایکنومک ریسیشن یا پھر جو عالمی جنگیں ہیں ان سے کیا تعلق ہے کیا وہی لوگ جو کہ ہم نے پھر کھول کے چیزیں سامنے رکھیں کہ وہی لوگ ہیں جو اس مالیاتی نظام کے پیچھے بھی ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ ایکنومک کرائسس اور ریسیشن بھی کریٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی انہی ریسیشن کی وجہ سے عالمی جنگیں بھی برپا ہوتی ہیں تو دیر از ایک کلیر ریلیشنشپ کہ حالات جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اس وقت جو حالات ہمارے سامنے بنے ہوئے ہیں جو ہم نے یوئیس ڈالر کی تناظر میں بات کی تو یہ وہی حالات ہیں جو انیس سو سات میں جب فیڈل ریزرف جس کے بعد کریٹ ہوا انیس سو تیرہ میں اور پھر انیس سو چودہ کی پہلی عالمی جنگ اس کے بعد نائنٹین ٹونٹی نائن کا ایکنومک ریسیشن اور اس کے بعد نائنٹین ٹھوٹی نائن کی سیکنڈ ورلڈ وار اور اب جو دو ہزار آٹھ کا ایکنومک ریسیشن اور اس سے جو ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوئے پیسی کی سپلائے کا اور اس کے بعد اب جو دنیا میں دو کیمپس بن گئے ہیں امریکہ کا کیمپ اور چائنہ کا کیمپ یعنی کہ ریسیڈنگ سوپر پاور اور امرجنگ سوپر پاور تو یہ پیٹرنس سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں ہمیں خدشہ یہ ہے کہ کیونکہ پیٹرنس بڑے کلیرلی ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا جو منطقی انجام نظر آتا ہے وہ بھی یہ کہ کیا دنیا ایک نئی جنگ کی طرف جا رہی ہے سلطان عثمانیہ کا بتایا سلطان عثمانیہ کیسے ختم کی گئی بیلفورڈ ڈیکلیریشن کے پیچھے وہی روچ چائلڈ فیملیز تھیں جو وہاں سے نیگوشیئٹ کر رہی تھیں جن کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا برٹش گورنمنٹ نے اور اس کے بعد پھر ڈالر کو کس طرح پہلے گولڈ کے ساتھ لنک کیا ہوا تھا اور آلٹی میٹلی پھر نائنٹین سیونٹی تھری میں گولڈ کے ساتھ ڈی لنک کر کے پیپر کرنسی کو جی بالکل تو یہ پورا ایک تسلسل ہے جس میں پیٹرنز نظر آتے ہیں اور وہ ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہم نے وہ تو سارا بیکڈراؤن کور کر لیا اور اب ہمارا مقصد یہ تھا کہ اب ان پیٹرنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں بحیثیت پاکستان کا وجود پاکستان کا ماضی اور پاکستان کا مستقبل ان عالمی پیٹرنز اس معیشت کے نظام اور یہ جو گلوبل عالمی نظام میں سیاست کا اس کے ساتھ کیسے جڑا ہوئے اور ہم آج کدھر ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم خالد صاحب سے اس میں خالد صاحب ایک چیز ہم نے اور بھی دیکھی تھی کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ کے جب خاتمہ ہوا ہے تو اس کا بیکڈراؤنڈ بھی دیکھا تھا کہ وہاں لارنس آف عربیا کے ذریعے سے وہ کام انہوں نے کیا تھا اور پھر 1947 میں جب پاکستان انڈیا کو الگ کیا تو ان کے ساتھ ایک لوکلائز پروبلم کشمیر کی صورت میں چھوڑ دیا اور 1948 میں اسرائیل کی ریاست جو ہے نا اس کا قیام ہے تو ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ورلڈ بینک بننے کے بعد سے اور اقوام متحدہ کا جو قیام تھا یہ جو ایشیوز ہیں یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ شاید اگلے سو سالوں میں ان کو ہٹ کر کے کس طریقے سے دنیا کے اندر یہ اپنی حکومت کو قائم رکھیں گے یا اپنے حالات کو لے کے چلیں گے بلکل تو خیل صاحب کچھ آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ آج جس بہران میں ہم کھڑے ہوئے ہیں معیشت کا بھی بہران ہے اور سیاست کا بھی بہران ہے تو کیا اس کے تانے بانے ہم اس عالمی ادارہ یون یونائٹیڈ نیشنز اور پھر جس طرح اسد بھائی نے کہا کہ یہ جو تقسیم ہوئی اور نیشن سٹیٹس جو بنی ہیں اس کے بعد جو یہ بیج بوئے گئے تھے جس طرح کشمیر کا ڈسپیوٹ تھا وہ در فلسطین کا ڈسپیوٹ تھا تو کیا دشمن کی ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جب اسرائیل بنا ہے تو بن گوریان کی بھی سٹیٹمنٹ کہ پاکستان سے ہمیں بہت بڑی تھرٹ ہے کیونکہ یہ ایک آئیڈیولوجیکل نیشن ہے تو کیا دشمن نے اس وقت سے ہی ہمیں ایڈنٹیفائی کیا ہوا تھا اور کوئی پلاننگ چل رہی تھی جس کا شاید آج ہم ایک کوئی فائنل فیز دیکھ رہے ہیں آج ہم جب کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کیا میں پاکستان کے وقت ہو تو دیکھیں اس میں کئی چیزیں جمع ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ایک فکر تو ضرور موجود تھی یعنی ظاہرہ شاہ ولی اللہ گزرے ہیں مجددہ لفثانی گزرے ہیں تحریک شاہدین ایک جذباتی قوم تو علماء کا اسر و رسوخ اسحاب کاف والی سنت یہ ساری جو چیزیں مل ملا کے تو ایک جذبہ تو یہاں بڑا سٹرانگ موجود تھا اور اس سے وہ خطرہ یعنی یہ تو خیر انہوں نے سکسی سیون میں کہا نا کہ پاکستان سے خطرہ ہے تو وہ چیز محسوس تو بہت پہلے سے ہو رہی تھی یعنی اٹھانہ سو ستاون میں انگریز نے کس سے خطرہ محسوس کیا تھا لارڈ مکالے نے جو اپنا آکے ابزرویشنز دی تھی تو کس سے خطرے کا ذکر کیا تھا وہ کون سے دشمن تھے جن کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لارڈ مکالے نے نظام تعلیم وضع کیا تھا ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھی سو سال پہلے سے تھی لیکن وہ حل نہیں نکلا تھا ان کا مدھو کاؤنٹر نہیں ہو سکا تھا لارڈ مکالے کے پورے نظام تعلیم کے باوجود بھی وہ پھر بھی پیدائشی ولی تھے جو جیسے وہ مولانا امین اصن اسلائی نے کہا تو ایسے لوگ تھے کہ جن کے آجاب پھر یہ اے آئی طریقے اٹھ کھڑی ہوئیں یعنی ایک تو اللہ ماہ اقبال کی شخصیت بڑی مضبوط شخصیت کھڑی ہو گئی ادھر مولانا مدودی کھڑے ہو گئے ابو الکلام آزاد کھڑے ہو گئے تو وہ جو جدید تعلیم جن کو پڑھائی تھی تو ان کی پھر ٹرانسفارمیشن شروع ہو گئی اور یہ زیادہ خطرناک ہو گئے ان سے جو یعنی روایتی تھے ان سے زیادہ خطرناک یہ ہو گئے یہ بنیاد پر ثابت ہو رہے تھے تو اصل میں ایک تو اسے کیپ کرنا تھا اس ساری سیچویشن کو پاکستان اس لیے بنانا بھی ضروری تھا وہ جیسے ایک لارالپا لگاتے ہیں یا جیسے ایک جھوٹے مسیح بن کے آپ آتے ہیں تو یعنی چلیں لا الہ الا اللہ والا ملک آ گیا ہے چلیں آپ ذرا تھنڈے ہو کے بیٹھیں اس لیے بھی ضروری تھا یہ بھی کہا جاتا ہے جاگرداروں کی نوابوں کی بھی ضرورت تھی اس کے علاوہ انڈیا کو قابو رکھنے کے لیے بھی پاکستان کی ضرورت تھی دیکھیں نا ایک سامراج ہے وہ جا رہا ہے اور ایک بہت بڑے ایریا جیغرافیا بھی ہے طاقت بھی ہے قوم بھی ہے عبادی بھی ہے اس کو وہ آزاد کر کے جا رہے ہیں تو وہ تو کسی بھی وقت حقیقی آزادی کی طرف جا سکتا ہے تو اس کو سنبھال کے بھی تو رکھنے نا اس کے لیے پاکستان ایک علاہ دا ملک کے طور پر اگر رہے گا اور یہاں اپنے مرضی کے حکمران ہوں گے اوپر لیئر جو نا جسے ہم رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں وہ یہاں ہمارے وائس رائے ہوں گے تو انڈیا کے خلاف بھی ہمارے کام آئیں گے تو جانے سے پہلے جو آپ نے کشمیر کا ذکر کیا تو یہ احتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ کبھی انڈیا پاکستان قریب نہ آسکے سیٹل نہ ہو سکے یہ ان کے درمیان یہ مسئلہ بون آف کنٹینشن کے طور پر کشمیر موجود رہے ہیں اب یہ بات ذرا تھوڑی متنازہ ہو جائے گی لیکن میں تو اس کا سٹرانگ بیلیور ہوں اس پہ کہ وہ جو جھوٹی نبوت انہوں نے کھڑی کی تھی وہ بھی ایک جس رولنگ ایلیٹ کو دے کے جانا چاہتے تھے ان کے بارے میں انہیں کنفرمیشن چاہیے تھے کہ ان کا لا الہ الا اللہ سے اگر کوئی تعلق رہ بھی جائے محمد الرسول اللہ سے تعلق نہ رہے ٹھیک ہے نا کیونکہ نظام نے تو محمد الرسول اللہ کے صورت میں جلوہ گر ہونا تھا نا تو اس کے لیے ایک جھوٹا نبی اور اس کے ساتھ پھر ان لوگوں کو جوڑ کے ایک کلب بنانا اور اس کلب کے ممبرز کو جو ہے نا وہ حکمرانی میں فسیلیٹیٹ کرنا ان کے لیے رستے کھولنا ان کے مواقع دینا ان کو اوپر لے کے آنا پھر ان پر اعتماد کرنا اور لوکل زمین ان پر گرم کر کے رکھنا لوکل زمین ان پر گرم کر کے رکھنا کیوں اگر وہ مذہب والی چیز بیچ سے نکل جائے گی تو سن اف سائل والی چیز پیچھے رہ جائے گی تو ان کے لیے یہاں جینا مشکل بنا دو انہیں کافر قرار دے دو انہیں وہ جو بھی ایک تو وہ مذہب والوں کو بھی تسلیح ہو جائے گی کہ یہ کافر ہو گئے لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ یہ کبھی ادھر جڑے اپنی نہیں بنائیں گے یہ جڑے جا کے اپنی ادھر باہر بنائیں گے تو یہاں لوٹ خسوٹ کا موقع ان کو دے دو اور یہ ساری لوٹ خسوٹ کر کے جا کے جمع وہاں پہ کرائیں کیونکہ یہاں ان کے زندگی خطرے میں ہے یہ پورا سیٹ اپ مغرب بنا کے گئے ہیں اور اس یعنی یہ تو خیر انہم یقیدون قیدن تھا ان کی چال تدبیر پلیننگ منصوبہ یہ ان کا تھا لیکن خدای منصوبہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے سمجھا کہ بھئی یعنی وہ جو نا سورہ کاف میں آتا ہے کہ وہ کشتی تھی خزر نے توڑ دی تو پیچھے بادشاہ تھا جو پوری کشتی گصب کر لیتا تھا یہ والی امید نا انہیں ہوتی نا کہ ہم نے اس کو داگی کر دیا ہے اس میں ہم نے اپنی انڈکشن کر دی ہے اپنا وہ ڈال دیا ہے تو یہ پاکستان کو بننے ہی نہ دیتے یہ نہ ہوتا تو یہ پاکستان کو چلنے نہ دیتے یہ نہ ہوتا تو یہ کبھی اس کی ملٹری کو آگے نہ بننے دیتے یہ امید نہ ہوتی محفوظات پاکستان کا اٹمی پروگرام محفوظات ہوں میں وہ محفوظات جو ان کی سمجھ میں محفوظ تھے وہ نہ ہوتے تو یہ اٹمی پاور نہ بننے دیتے اب یہ سارا کچھ بن کے ہم یہاں پہ پہنچ گئے تو یہاں پہ پہنچ کے اب تاریخ میں کرن لینا شروع کر دیا ہے اور یہ جو تاریخ ٹرن لے رہی ہے یہ میری سمجھ کے مطابق یہ ٹرن جو ہے نا یہ ملنا دنی ہے اس کے اسواب سارے اللہ نے پیدا کیے اور ایک جو ہے نا یہ حالات ایسا پلٹہ کھایا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک وقت میں دربار چھوڑ کے نا فیرون کے گری میں پہلے بڑھے لیکن حالات ایسے بنے کہ انہیں وہاں سے نکل کے مدین جانا پڑ گیا پاکستان کے لیے اچانک وہ حالات بن گئے کہ اب انہیں یہاں سے یعنی ٹرن لینا پڑ گیا اور اس ٹرن کے اندر بڑی اکھاڑ بچھاڑ ہو رہی ہے بڑی ری سٹرکچرنگ ہو رہی ہے ہر شہ بدل رہی ہے اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے نا بلکل تبدیلیاں آ رہی ہیں انقلابی نویت کے کام ہو رہے ہیں اور ریولوشنری پروسس میں ہو رہے ہیں ٹرن لینے والے نہیں تھے لیکن پھر بھی لینا پڑ رہا ہے لینا پڑ رہا ہے جی تو چلیں یہ خالی صاحب تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آ گیا اور حالیہ دناظر کے اندر پاکستانی سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو عالمی تبدیلیاں آ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یو ایس ڈالر کے اوپر ہم نے پشید بھی بات چیت کی تھی کہ امریکہ خود بھی کرزوں کا جو پرابلم ہے امریکہ کے وہ اب کافی بڑ گیا اور اس کو بار بار اپنا انٹریسٹ ریٹ بھی بڑھانا پڑا ہے اور وہاں پہ بھی مسائل جو ہے وہ کافی چل رہے ہیں دوسری طرف چائنہ کے اندر کوویڈ رسٹکشنز ختم ہو رہی ہیں تو ان کے پاس جو ڈیمانڈ سائیڈ ہے اس سے مزید ڈیپٹ پیدا ہو رہی ہے اور جو دنیا بھر کی منیاں ہیں ان کا رخ چائنہ کی طرف ہو رہا ہے بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے ٹرانسیکشنز اپنی ادر دن یو ایس ڈالر میں سٹارٹ کر دی ہیں اگر آپ پاکستان جیسے چھوٹے ملک کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی حالیہ ریشیا کے ساتھ بہت اپن ٹریٹ گورنمنٹ نے علاو کر دیا ہے ایران اغوانستان کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے اور یہ ساری جو ہے یہ لوکل کرنسیز کے اندر ہو رہی ہیں بلکہ ایون یہ جو بیلٹ ہے اغوانستان ایران اور پیچھے ریشیا کی جتنی سٹیٹس ہیں ان سب کے ساتھ تو گورنمنٹ نے بارٹر ٹریٹ کے بھی ایگریمنٹس کر لی ہیں یعنی نہ کوئی کرنسی ادھر سے ادھر آئے گی نہ ادھر سے ادھر جائے گی بلکہ اشیاء کے مقابلے میں اشیاء جائیں گی اور اس کی اوپر جو ہے وہ تاجے راپس میں سیٹلمنٹس کریں گے ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جو پاکستانی سیاست کے اندر جس طرح کا ایک بہنچال آیا ہے جس طرح اکثر ہم بات کرتے بھی ہیں کہ دس سال تو یہ دھرنوں کے پروسس کو ہو گئے ہیں پاکستانی سیاست میں جب دھرنے شروع ہوئے اور اس کے بعد سے ایک مسلسل انسٹیبلیٹی ہے ہی ہے لیکن اگر معاشی بہران کو دیکھیں تو وہ تو شاید اس سے بھی پہلے کا کئی نظر آتا ہے اچھا دیکھیں صاحب میں ایک پہلے یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سارا یہ کوئی آدھسہ نہیں ہے یہ کسی کی پلیننگ ہے کہیں کا پلیننگ جو ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے پورے طور پر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ ایک علاقہ بات ہے لیکن پلیننگ ہے ساری ایکٹیویٹی ہے اور میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج سے پچیس سال پہلے یہ چیز میں نے پڑی تھی بقیدہ کہ جب کسینجر نے دورہ کیا تھا انیس سو ستر میں پاکستان نے فیسلیٹیٹ کیا تھا اور وہ چائنا گیا تھا تو کسینجر اگرچہ کہ امریکی ہے لیکن وہ امریکی مفادات سے زیادہ کسی اور کے مفادات کو سرو کرنے والا بند ہے ٹھیک ہے تو یہ اصل میں وہاں سے ایک پالیسی شفٹ کہہ لیں یا جو بھی آپ اسے پول شفٹ کہہ لیں کہ وہ جو جیسے کبھی برطانیہ سے چیز شفٹ ہو کے تو یعنی وہ اقتدار شفٹ ہو کے امریکہ گیا تھا اب گویا اس وقت یہ تیع ہو گیا تھا کہ یہ امریکہ سے شفٹ ہو کے چائنا جائے گا اس کے بعد چائنا کے اندر بڑی جوری تبدیلی آئی ہے یعنی وہ ایک کیمنیسٹ کیمنیسٹ بلاک کا ملک تھے نا تو وہ ایک ہائیبرڈ مارڈل کی طرف گئے ہیں وہ آلموسٹ یعنی وہ اس کی طرف کپٹلزم کی طرف چلے گئے ہیں ایکنومک مارڈل تو صرف کپٹلزٹ ہے یعنی انہوں نے کیا کر لیا پولیٹیکل مارڈل انہوں نے کیمنیسٹ رکھا ایکنومک مارڈل بدترین کپٹلزٹ رکھ لیا بلکل ایسے اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیمنیسٹ کی جو خرابی تھی اصل میں وہ اس کا پولیٹیکل مارڈل تھا ایکنومک مارڈل صحیح ایکنومک مارڈل نہیں ایکنومک مارڈل تو اس لیے تھا کہ وہ سب کو برابر دینا چاہتے تھے ٹھیک ون پارٹی ون گورنمنٹ تھا ون پارٹی رول جو تھا وہ اس کا ورسٹ جو نا ورسٹ جی جی بلکل ٹھیک ہے وہ ون پارٹی رول تھا تو چائنا نے ورسٹ چیز جو ہے نا وہ لے لی کیمنیسٹ سے ٹھیک اور جس کے نتیجے میں کیمنیسٹ آیا تھا وہ کیپٹیلزم تھا تو اس نے کیپٹیلزم لے لیا یعنی دو برائیاں جمع ہو گئی ہیں چائنا میں ٹھیک اس کے نظام کو اگر آپ نے سمجھ لیا یعنی جسے آپ سنتیسز کہتے ہیں وہ تو اچھائیوں کو جمع کرنے کا نام ہوتے ہیں چائنا کا سنتیسز جو ہے کیپٹیلزم اور کیمنیسٹ کا جو سنتیسز ہے یہ دو برائیاں جمع کرنے کا سنتیسز ہے یہ پتہ نہیں کیوں لوگ نہیں سمجھ پا رہے بات یہ بات بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب یہ کس کو سوٹ کرے گا یعنی آپ سرمایہ دار کے ذہن کا تصور کریں اس کو اگر کیمنیسٹ مادل مل جائے پولیٹیکل جس میں کوئی جواب دے ہی نہیں ہے کاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے کوئی عوام کے پاس جانا ہی نہیں ہے جو ون پارٹی رول ہے اس کے لیے آئیڈیال نہیں ہے تو دیکھ لیں نا چائنا میں یعنی کپٹلزم نے کتنی ترقی کیا گروہ کیا تو یہ سر اچانک نہیں ہوا یہ ایک باقیدہ پلیننگ کے تحت ہوئے اور یہ چائنا کو یہاں تک پہنچایا گیا ایک پلیننگ کے تحت پرابلم کیا ہوتی ہے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو ملکوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں بھئی امریکی مفادات کیا ہیں تو سمجھ نہیں آتی بھئی امریکہ کا صدر یا امریکہ کا ایک افیشل وہ چائنا کو کیوں سپورٹ کرے گا تو بندے کو لگتا ہے یہ بکواس کر رہا ہے اچھا اس کو جب آپ اسرائیل کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے پھر بھی فٹ نہیں ہوگا کیونکہ اسرائیل کو سب سے زیادہ مدد امریکہ سے مل رہی ہے تو اسرائیل کیوں چائنا کی طرف جو ہے نا وہ کچھ کرے گا تو وہ ساری اصل میں تھنکنگ جو ہے نا یا یہ وہ جو اصاب کتاب ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں اس کو آپ یوں نہ دیکھیں جیسے آپ نے چیز اٹھائی ہے نا یہ دو خندانوں کو لے کے دیکھیں ان خندانوں کا کسی ریاست کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے بلکل یہ روڈ چائلڈ اور یہ جو ہے جی جی گولڈ سمیٹس کی گولڈ سمیٹس اصل میں یہ دو علامتوں کے طور پر ہیں اصل تو آئیس برگ کہیں نیچے ہوگا نا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا یہ تو دو ٹپ آف آئیس برگ یہ تو صرف نظر آ رہے نا پیچھے کیا وہ کئی اور ہی ہوگا اس کو چھوڑ دیں ابھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کسی ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکل ٹھیک یہ آپ اسے اباؤو سٹیٹ کہیں یا ڈیپ سٹیٹ کہیں جو مرضی کہیں اس کی جڑیں ہر ریاست کے اندر ہیں اس کی نیٹ ورکنگ ہر ریاست کے اندر ہیں اس کے مفادات ہر ریاست سے بالا تر ہیں ٹھیک ہے تو اب انہی کی ضرورت تھی جس کے تحت انہوں نے شفٹ کیا تھا برطانیہ سے امریکہ اور وہ جو آپ نے دو جنگوں کے ذکر کیے یعنی پورا جیوغرافیا تبدیل کیا تھا آپ نے ایک خاص ڈیزائن کے مطابق جیوغرافیا تھا وہ جیوغرافیا تبدیل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ آپ جنگیں نہ کرائیں صحیح جنگوں کے لیے وہ جب تک بوران معاشی نہ پیدا کریں تو جنگیں نہیں ہو سکتی تو یعنی آپ نے پچھلے اس کا ذکر تو بلکل ٹھیک کر دیا کہ معاشی بوران کے نتیجے میں جنگ ہوئی لیکن جنگ کا بھی ایک مقصد تھا کہ آپ نے ایک نیا جوغرافشہ بنانا ہے بلکل وہ جو سلطنت عثمانیہ کی آپ نے بات کی تو اس کا اورڈ ختم کر کے تو یہ جو ہے نا پالکور ڈیکلیریشن اور یہ اسرائیل کا وجود میں لانا اور یہ تو اب اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نیا اور یہ جناب شفٹ ہو رہا ہے امریکہ سے چائنا کی طرف تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پلیننگ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ وہی خاندان ہے جو برطانیہ سے امریکہ لے کے گئے تھے وہی لے کے چائنا آ رہے ہیں صحیح ٹھیک ہے تو پلیننگ سے ہو رہا ہے تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ پلیننگ سے ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جغرافیہ بھی نیا بنے گا ٹھیک ہے اور یہ بھی اب سمجھ لیجے کہ یعنی پولٹیکل سٹرکچر بھی نیا آئے گا پھر چائنا مارڈل is the best مارڈل خاص طور پر ان کے لیے capitalists کے لیے اور جو western مارڈل ہے یعنی جمہوری نظام وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ اس میں بیرال حقوق دینے پڑتے ہیں کوئی welfare کا تصور ہے یہ تو ریاست ماں جیسی ہو ٹھیک ہے نا تو یعنی ان کو تو یعنی یہ والے مارڈل کو عمران خان سوٹ کرتے ہیں وہ ٹرمپ سوٹ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں مودی سوٹ کرتے ہیں لیکن دیکھ لیجئے اب تماشا بڑا عجیب ہے کہ جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں سوال کھڑا ہو جائے گا کہ جو نا عمران خان تو وہ انٹی چائنا آپ کو نظر آئے گا ٹرمپ بھی آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا مارڈل اس کو سپورٹ کر رہا ہے جس میں فاشزم ہے جو دونوں آپ کو ادھر لیکن آپ کو انٹی چائنا نظر آئیں گے تو یہ اصل میں جو گیم ڈالنی ہے اس کے لیے بھی ہو رہا ہے آلٹی میٹلی اسی مارڈل کی طرف جانا ہے وہ جو جغرافیا بدلنا ہے نئی سیٹنگ کرنی ہے سارا وہ پورا تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے تو ابھی یہ کلیش پیدا کرنا ہے خیر یہ تو بات اور ایک طرف ہی کر لی اس میں ایک سوال آپ سے اگر پوچھنا مجھے بس ایک میں چھوڑ ایک اپنی بات پوری کرلو یہ جو میں کرنا چاہنا اچھا اب ایک فرق ہے برطانیہ سے امریکہ شفٹ ہونا اور امریکہ سے چائنا چائنا شفٹ ہونا اس میں ایک فرق بھی ہے فرق کیا ہے برطانیہ سے جو امریکہ آپ شفٹ ہوئے تو وہ تمام ساز و سمان کے ساتھ دولن اپنے سارے جہیز کے ساتھ امریکہ چلی گئی وہ تین چوتھائی دنیا کا سونا شفٹ ہو گیا امریکہ وہ بھی چلا گیا سارے باقی یہ تو ایکنامک ایسٹ تھے نا یہ جو مختلف جو ایسٹ ہوتے نا جیسے ایجنسیوں کے ایسٹ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں پلانٹیڈ لوگ ہوتے ہیں یہ وہ بھی ایسٹ ہوتے ہیں نا صحیح تو فرض کریں یہاں پہ اگر وہ پودہ لگا کے برطانیہ گیا تھا کادینیوں کا ٹھیک ہے اپنا ایک پورا جاگرداروں کا سیٹ اپ بنا کے گیا تھا انہی میں سے اس کی ایجنٹ تھے نا صحیح اس ساری نرسری کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گیا تھا اسی نرسری سے وہ بھی اپنے پودہ پیکنٹ چوز کر لیتا تھا کون امریکہ صحیح اب کیا ہے اب وہ چائنہ وہ پوری نرسریوں کھارنا چاہتے ہیں اس نرسری کے ساتھ چونکہ جو نیا مادل آنا ہے نا اس کے لیے یہ یہ نرسری نہیں چل سکتی ٹھیک ٹھیک ہے اور پھر امریکی مادل اور اس مادل میں ایک بڑا فرق ہے امریکی مادل جو یہ نرسری چلا رہا تھا اس کی جڑوں کو جو پانی دے رہا تھا وہ کرپشن کا پانی تھا کیونکہ یہ گندے ہوں گے یہ بغیرت ہوں گے تب یہ کرپٹ ہوں گے دو نمبر ہوں گے تب ٹھیک ہے اس کے لیے وہ یہ سارا ایک کرپٹ ماحول وہ برطانیہ نے بنایا تھا اس نرسری کی یہ ضرورت تھی یہ ضرورت تھی کرپشن اور دو نمبر چائنہ کو یہ نہیں چاہیے اسے شفافیت چاہیے اسے یہ چاہیے کہ پورا پیسہ چونکہ جب آپ فاشست مادل لے کے آگے تو اب آپ کو کرپشن یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کھلانا پڑتا ہے بہت سارا لیکیج ہوتا ہے اس پرانے مادل میں اس مادل میں لیکیج کی گنجائش نہیں یہ واتر ٹائٹ یہ واتر فل کنٹرول فل کنٹرول ہوگا لہٰذا یہ سارے کو ڈسٹرکٹ کرنا اس منصوبے کا حصہ ہے تو یہ یہ جو کھاتے رہے نا سو سال ان کو نہیں سمجھا رہے کہ وہ کیا رہے ہیں تو یہ اب سارا جو ہے نا صاف ہونے جا رہے ہیں اس کا اللہ جو پکڑ دکڑ کر رہے ہیں جا رہے وہ بھی تھوڑے دن کے ہی پھر میں محلے سر جی یہ تو ابھی تو آپ کو سارا ایکشن کا ریاکشن ہی نظر آ جانے ہیں یہ گیم بنائی جاتی ہے نا یہ ہے اس نے یہ کیا اس کے بدلے میں یہ ہو گیا یہ یوں ہی ہو اچھا جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یوں ہی ہو رہے ہیں بڑی کھیل تو کہیں بہت دور کھیلا جا رہا ہوتے ہیں وہ تو بس ایک وہ ایکشن کریے ہو جیسے کہ شیطان کا طریقہ واردہ شیرہ لگانے کا ہوتے ہیں کہانی سنی ہوئی ہے نا شیرہ لگانے کی مطلب دیوار کے ساتھ کوئی بندہ قتل ہو گیا کوئی بندہ قتل ہو گیا تو کسی نے کہا شیطان دیکھ کے کتنی شرارت کیا اس نے بندہ قتل کر آیا اس نے کہا نہیں میں نے کیا کیا میں نے اسے شیرہ لگایا تو وہ پورا ہی مسئلہ یہ تھا کہ دیوار کے ساتھ اس نے پروسس سٹارٹ ہو گیا بلوائی جو نا الوائی کی سے لے کے وہ شیرہ لگا دیا اس پر مکھی آئی مکھی پر چپکلی آئی مکھی کھانے کے لیے ادھر بلی تھی الوائی کی اس نے چپکلی پر چھلانگ لگائی اتنے میں گاک آیا جس کے ساتھ کتا تھا اس نے بلی پر چھلانگ لگائی دونوں کڑائے میں اس پر وہ الوائی نے کہا بھئی مرا کڑایا تیرے کتے نے ضائع کر دیا اس نے کہا یہ تیری بلی نہ ہوتی اس پر جنگڑا ہوا وہ بندہ قتل ہو گیا ایک جب پروسس سٹارٹ ہوتا ہے تو مکھی سے یعنی شیرے سے سٹارٹ ہوتا ہے انگلی سے شیرہ لگایا جاتا ہے تو مکھی سے وہ جو نا ہے وہ ایکسیلیریٹ ہوتا ہے اور بندے کے موت پر جا کے ختم ہوتا ہے یہ پروسس سمجھیں یہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ اس ظاہر میں الچ کے رہ جائیں گے کہ بھئی اس نے سوٹا مارا تھا تو وہ بندہ مر گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے اقصد تجزیہ نگاروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ادھر پیچھے جڑ تک نہیں جا رہے ہوتے کہ بھئی پروسس سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے اس کو کونسپیریسی تھیوری کہنا لگ جاتے ہیں اصل میں یہ بھی تو یہ ڈائیورجن کا طریقہ ہے جیسے ایک جیب کترا وہ اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے خود ہی اس کو مار کے تو نکال کے لے جاتا ہے یا جیسے ایک چور خود شور مچا دیتا ہے کہ چور چور اور لوگوں حجوم کے ساتھ ہو جاتا ہے حالانکہ چور خود ہوتا ہے اسی طرح یہ کونسپیریسی کا لحظ استعمال کر کے کسی کو بھی جڑ کی طرح جانے سے روک دیا جاتا ہے بلکل یعنی آپ الٹیمیٹ تجزیہ تک نہ پہنچ سکیں جبکہ وہ ہوتا ہے پیج در پیج ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے اس کے پیچھے آٹھ ایکشن ری ایکشنز ہوتے ہیں پھر جا کے آپ اس تک پہنچتے ہیں کہ وہ یہاں سے انیشیئٹ ہوا ہے جی تو وہ کبھی اپنا پراسس نہ روکیں جب تک آپ انٹ تک نہ پہنچیں تجزیہ کا تب آپ کو حقیقت الاشیاء نظر آئیں گی اللہ ہمارے نے حقیقت الاشیاء تو اب یہ جو ہمارے ہاں اتھل پتھل ہے وہ ساری جو آپ بتا رہے تھے چونکہ پورا نظام اب شفٹ ہو رہا ہے ایک دوسرے نظام کی طرف اور اس کے اندر جتنے بھی وہ پرانے ایسٹس ہیں ظاہر ہے صرف آپ ان کے اعتماد کا اندازہ لگائیں وہ یہاں کے یعنی دیکھیں یہ وہ نرسری ہے جس سے وائس رائے منتخب ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ہو وہ جناب فوجی ڈکٹیٹر ہو مجھے تو شک ہے کوئی مولوی بھی ہو جو ریلیجیس جو کلرجی ہے اس کے پیچھ ٹاپ پہ جو جسے لے جا کے بٹھایا جائے گا وہ بھی خطرناک آدمی تو نہیں ہونا چاہیے جیسے مکہ کا امام خطرناک نہیں ہونا چاہیے وہ بھی اسحاب کتاب کا بندہ ہونا چاہیے کیونکہ خادم خادم حرم شریف نے اگر کوئی ایسی بات کر دی امام کعبہ نے تو وہ بھی مسئلہ بن جائے گا تو وہ بھی کوئی صاحب تذکیہ آدمی ہونا چاہیے جس کی مہشیں مری ہوئی ہو اسی طرح مسجد نبی کا امام بھی خاص بندہ ہونا چاہیے تو یہاں کی کلرجی کہنا یہ چاہیں کہ مذہبی جذبہ کتنا شدید ہے تو اوپر بھی تو کوئی تھنڈا تھار بندہ بٹھا ہونا چاہیے تو صرف یعنی پولیٹیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے صرف بیورکریسی کی بات نہیں ہو رہی ہے صرف جو ہے نا ملیٹری بیورکریسی کی بات نہیں ہو رہی ہے ہر سطح پہ اوپر بندہ وہ لے کے آؤ کہ جو اس نیٹورک کا حصہ ہو کون سا وہ وہ والا جو جو نرسری لگا کے گئے ہیں گویا یہ ان کے وائس رائے ہوں گے وہاں سے وہ پک کیوں گے اب وہ سارا جب آپ سویپ کرنے پہ آئیں گے تو جنہوں نے دو سو سال یہاں پہ جوانا رول کیا ہو وہ آرام سے وہ چھوڑ دیں گے سب تو یہ کچھ دن جو ہے نا یہ وہ ایک مٹی کا کیڑہ دیکھا ہے آپ نے جی جو آج کل اسے زمین کو زرخیص کرنے کے لیے بھی پال کے بھی ڈالا جاتا ہے اس میں وہ لمبا سا ہوتا ہے ذرا دوپ لگتی ہے تو یوں یوں چھلت کوچھ شروع کر دیتا ہے وہ جب آپ تھوڑی سی مٹی کو کھانے نیچے سے نکلے گا ایک دم جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ کےچوا کےچوا نہیں اسا لمبا سا ہوتا ہے اور وہ بل کھاتا ہے ملعا الٹی سیدھی ارثوام ہاں وہ والا جو ارثوام ہے وہ والا جو کیڑہ ہے تو یہ اس سارے اس کے اندر آپ کو اس وقت وہ والی کیفیت جو نظر آ رہی ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب سارا سمیٹا جانا ہے لیکن سمیٹا اس طرح جا رہا ہوگا کہ ہم اسے کسی ایکشن کا ری ایکشن کے طور پر دیکھیں گے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئے عمران خان ہے اس کے ساتھ جناب جائج صاحب کھڑے ہو گئے ہیں جائج صاحب کے ساتھ وہ ملک صاحب کھڑے ہو گئے ہیں وہ لینڈ مافیا ہیں ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ انٹی پاکستان تھے یہ پورا یہ نظام آ گیا ہے اب جناب ایک مہم چل پڑی ہے ان سب کو پکڑے ساہر ہیں پھر طریقہ تو یہ ہی ہوگا لیکن اصل میں تو یہ یعنی وہ جو نیا نظام آ رہا ہے اس کے لیے یہ سارا سمیٹنا بہت ضروری ہے چائنہ کو یہ بکواس نہیں چاہیے سر اس کو تھوڑا سا اور کلائریٹی کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو نظام کنٹرول کر رہا ہے جو ڈیسیجن میں کریں وہ تو ہم نے بات کی کہ وہ چند فیملیز جس طرح ہم نے کہا سمبولک ہوں لیکن بیسکلی تو یہ وہ ہیڈن ہینڈز ہیں جو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں جنہوں نے پاور کو شفٹ پہلے برطانیہ سے امریکہ کیا اب امریکہ سے چائنہ کیا تو وہ جو چھپے ہوئے ہاتھ ہیں آپ کی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ سے چائنہ کی شفٹ ہے جو کہ سیونٹیز میں آپ دیکھ رہے ہیں جب ہنری کسنجر نے آکے تو چائنہ میں تو یہ شفٹ آپ وہاں پہ جوڑتے ہیں کیا ہنری کسنجر کا وہ رول میں اس کو اصل میں اس تناظر میں جوڑ رہا ہوں کہ عالمی منظر نامے پہ جو سیاست ہو رہی ہے اس کا لوکل پولٹکس پہ بھی تو ایفیکٹ ہوا رہا ہے تو سیونٹی ون میں تو پاکستان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا دولخت ہوا تو کیا وہ فیصلہ جو آپ نے کہا کہ سیونٹی ون میں ہوا جو کہ ہنری کسنجر یہ سیونٹی سیونٹی میں دورہ کیا تھا سیونٹی میں کیا تھا سیونٹی میں کیا تھا تو بطلب وہ یہ شفٹ ہے جو ایک فیصلہ ہوا جو ان خفیہ ہاتھوں نے کیا ہے یعنی اس وقت سے وہ ایک پراسس شروع ہو گیا شفٹ ہونے کا امریکہ سے چائنہ کی طرف جو اب تکمیلی مرائل تک پہنچ گیا ہے دیکھیں نا ایک ان کو یعنی سپر پاور ایک لفظ بھی ہے پھر یہ نہیں کہ آپ سوچیں پورے چائنہ کو تو افیون پینے والے لوگ کہتے تھے وہ ادھر افیون پینے والے ادھر سپر پاور اس کی ڈسٹریکشن کوئی آسان کام تو نہیں ہے گرتے گرتے گرتی ہے سلطنت جو ہوتی ہے یعنی وہ ایمپائر ہے نا بہت بڑی تو گرتے گرتے گرے گی تو اسے پچاس سال لگ گئے گرنے میں ایسے ہی ہے وہ پھر اکیلے نہیں تھے یورپ بھی ساتھ کھڑا تھا اور آپ سارا ہر طرف دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی دوہزار آٹھ سے معاشی بوران آیا ہوا تھے دسٹریکشن آف یورپ انڈ امریک آئے ہیں دوسرے وہ جو ہیڈن ہینڈز ہیں ان کو چائنہ میں کیا پوٹینشل ہے مطلب یہ تو دیکھیں ماضی میں مطلب تھوڑا سا ہم ماضی میں دیکھیں تو چائنہ وہ ملک تھا جس میں دنیا کا سلک ٹریڈ جہاں سے ہوتا تھا اور دنیا کی معیشت کا بہت بڑا حصہ جو تھا وہ سکل جو لیبر تھی وہ چائنہ میں تھی اور اس کے بعد جب برطانیہ نے چائنہ کے ساتھ معاملات کیے تو وہ پوری ایک آپیوم ٹریڈ کا پورا ایک ماضی ہے جس میں ان کو افیوم پہ لگایا چائنیز کو افیوم پہ لگانے والے تو اصل میں تو برطانیہ تھے اس کے بعد وہ افیومچی بن گئے لیکن شیطان کو یا ان ہیڈن ہینڈز کو چائنہ میں کیا پوٹینشل نظر آیا کہ انہوں نے چائنہ کو ہی چوز کیا کسی آل کو کیوں نہیں کیا انڈیا کو کیوں نہیں کیا ہندو کو کیوں نہیں کیا جو ایک وجہ تو بہت صاف ہے کہ ایک تو وہ پہلے افیومی تھے اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد وہ بن گئے روبوٹس لادین روبوٹس روبوٹس یعنی آپ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈینز ہوں ان کے پاس مذہب ہے مذہب جو بھی ہے نا یعنی آپ ٹھیک ہے ہمارا ان کا بڑا شدید قسم کا اختلاف ہوتا ہے لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو بنیادی باتیں ایک جیسی ہی مل جائیں گی مطلب سچائی اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک کوئی خدا کا تصور یعنی ان کے بھی آلہ ذات میں جا کے تو وہ توہید کا تصور بھی آ جاتا ہے جی ان کے انٹرلیکچلز میں تو بہت سے اچھا جو ہماری روایاتیں وہ بھی تقریباً دیکھیں نا بے ایائی وغیرہ ان کے مذہب میں تو ہے ضرور ہیں لیکن مشرقی اس میں تو نہیں ہے راج پتوں میں جو کتنے سخت قسم کا وہ تو اسلامی پردے سے بھی زیادہ سخت پرتا ہے ان کے یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یعنی اس کے مطلب روشنی موجود ہے ٹھیک ہے نا ایک سویلائزیشن ہے اچھا ویسٹ میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی بہرحال مذہب کی تعلیم ہیں تورات موجود ہے انجیل موجود ہیں تو روشنی تو ملتی ہے نا چلیں سورج کی نہ صحیح چاند کی نہ صحیح کوئی نار سٹار جتنی کچھ نو کچھ تو ہے نا ڈیریکشن تو مل جاتی ہے نا تھوڑی بہت مل جاتی ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ چائنہوں کو دیکھیں تو کچھ بھی کوئی مذہبی تعلیم آپ کو نہیں ملتی وہ کوئی جو نا کانشوشس کی بات کی جاتی ہے لیکن وہ اس کا بھی کیا تعلیمات کہیں کوئی سمجھ نہیں آتی ہے اس کی وہ ذکر تو وہ کرتے ہیں لیکن ان کے کردار کے اوپر اس کا کوئی اثر ہم میں نظر نہیں آتی اور پھر اگر آپ انہیں دیکھیں تو ان کی جس طرح کی ملتہ وہ ہیں آدات کھانے پینے کی اور جو موریلٹیز موریلٹیز اور پھر جس طرح کی ان کا وہ روثلس بیہویر ہیں کوڑ جو ہے نا بلڈیڈ جس طرح وہ جرائن لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ملتہ وہ جس طرح کے روبورٹس چاہیے ہوتے ہیں ایک سرمایہ دار کو اپنی فیکٹری کے لیے اس کی پرفیکٹ جو ہے نا اس پر پورے اترتے ہیں تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو ایک بہترین جو ہے نا اپنے مزاج کے مطابق سرمایہ دار کے مزاج کے مطابق جو ہے نا او بیڈینٹ او بیڈینٹ لیبر لیبر صرف لیبر ہی نہیں منیج منیجمنٹ ورڈ فورس جی ٹھیک ہے وہ سارا آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے ایک وجہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سٹریٹیجی خاص طور پہ آپ اگر دیکھیں گے نا ڈائیسپورا کسے ڈائیسپورا سٹریٹیجی ہے یعنی آپ کو لگے گا حالات ملہ وہ نکال دیا ٹائٹس رومی نے تو ڈائیسپورا ہے لیکن یہ سٹریٹیجی بھی ہے کہ ہم اللہ کے یعنی جو ان کے ہائر لیول پہ جو پلینر ہیں یا تنگ تنگ سے ہیں ان کو یہ سمجھا گئی کہ ہم اللہ کے وہ ہیں باغی ہو گئے ہیں اور جو اللہ کے باغی ہیں ان کے ساتھ ہوتا کہ سارا ختم بچنے کا طریقہ کیا ہے ابھی اللہ نے دنیا نہیں ختم کرنی تو دنیا میں پھیل جاؤ کیونکہ ختم کرنے کے لیے جس طرح کا عذاب آتا ہے قومیات پہ آیا سموت پہ آیا اور باقی قوموں پہ آیا تو کسی ایک جگہ پہ آپ ہوں گے تو جیسے کسی کو ایٹم بم بار کے ختم کر دو تو اللہ بھی تو یہی کرتا ہے اگر آپ ساری دنیا میں جا کے گھس جاؤ تو جب تک پوری دنیا کو نہیں ختم جیسے کینسر کا سرجری سے نہیں ختم ہو سکتا کیونکہ وہ جڑے بنا گیا ہے پوری باڈی میں بنا گیا ہے یعنی یہ سروائیول سٹریٹیجی یہ سروائیول سٹریٹیجی تھی تو یہ پوری دنیا میں پھیل جانا در حقیقت یہ اچھے یہ میں کیوں اتنی یقین سے کہتا ہوں کہ جس طرح قرآن نے کہا ہے جب آخری وعدہ آئے گا ہم تمہیں لے آئیں گے واپس جے نا بے کم لفی فات اس کا مضادر تم آنا نہیں چاہتے تمہاری سٹریٹیجی میں نہیں ہوگا واپس آنا یا ہم آلاد بنائیں گے کہ تم وہاں لوٹ کے آوگے واپس شاید یہ زوم میں کہ ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں دونوں باتیں ہو سکتے ہیں لیکن میں اور بات کی بھی کہتا ہوں سر یہ زوم والا تو یہ عوام کے لیے ہے یہ تو جیسے ہم نبس دیکھتے ہیں نا فیلر چھوڑتے ہیں ذرا وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ایک جگہ گھٹا کرتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ خود نہیں آئیں گے وہ بڑے ذہن نہیں آئیں گے کبھی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ جیسے لوگ واپس آئیں گے جو وہاں پہ مغرب میں جو تحریک چل رہی ہے نا اس وقت وائٹ سپرمیسی جی فریسیزم یہ آئیں گے تو یہ جو ہٹلر جس طرح کا بندہ تھا نا یہ اس طرح کرویا اختیار کریں گے مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے ساتھ غیر سفید فام ہونے کی وجہ سے سیمیٹک ہونے کی وجہ سے دونوں ہیں یہ تو چلیں جو بچیں گے تو بھاگیں گے یہ پھر کدھ جائیں گے ہٹلر نے بھی تو یہ ہی کیا تھا یہ میرا خیال ہے ہٹلر نے بھی یہ ہی کیا تھا یورپ سے جو آئیں ہیں تو ایک بات میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ سٹریٹیجی کا حصہ تھا سروائیور سٹریٹیجی تھی کہ بکھر کے راؤ دو دوسرا یہ کہ دیکھیں اب اگر اقبال کو پتہ لگ گیا فرنگ کی رگے جہاں پنجا یہود میں تو آپ نے تو چھپ کے رہنا تھا اب یہ چیز کھل گئی ہے کہ یہ آپ ہو یہ آگے گورا ہے پیچھے تم ہو تو اب یہاں سے شفٹ کرو امریکہ چلو صحیح ٹھیک ہے پچاسہ لوگوں کو سمجھنے لگیں گے کہ بھئی کون ہے تو جب وہاں پہ سمجھ آنے لگے نائن الیون ہو جائے سب پتہ لگے کیا ہوا تو اس وقت تک کسی اور جگہ کی تیاری کر کے رکھو تو اس کا تقاضی بھی یہ ہے کہ آپ شفٹ کرو ایک جگہ پہ متھر ہو کہ وہاں پہ کوئی جو ہے نا لوگوں کی توجہ وہاں پہ مرتقض ہو جائے اب دیکھیں نا کیا سین بنے گا سین یہ بنے گا امریکہ ختم امریکہ یہ امریکہ جو ہے نا ڈیفالٹ ہو گیا ڈیفالٹ ہو گیا یہ ہو گیا اور وہ مطمئن لیکن جو اصل طاقت ہے وہ آ کے چپکے سے چائنا بیٹھ جائے گی تو یہ اس سٹریٹیجی کا بھی تقاضی ہے کہ اپنی جگہ بدلتے رہو جیسے جو ہے نا مفرور جو ہوتا ہے پولیس کا مفرور وہ ایک جگہ پہ مستقل نہیں رہتا ہے وہ جگہ بدلتا رہتا ہے پرویس ایلائی صاحب جگہ بدلتے ہوئے پکڑے گئے یہ بڑی خوبصورت بات کی سر اس کے ساتھ جو چیز اگر آپ اجازت دیں جو چیز جوڑتی ہے یہی سر جو فیملی سی نا جب ہم نے راٹ چائلز اور گولڈ سمیٹس کی بات کی تو ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ ان کا بھی جو ایولوشن ہے اس میں یہ سیکلورزم کی طرف گئے ہیں جس طرح یورپ تھا تو یورپ ترڈیشنل یہ کنزرویٹیو سوسائیٹی ہے اور خاص طور پر وہاں پہ یا تو آپ کو کیتھولک ملتے تھے یا پھر آپ کو آرثوڈاکس ملتے تھے برطانیہ جو تھا وہ پروٹیسٹنٹ ایک یونیک کریکٹر تھا جو ویدن دہ کرسچن کینگڈم آیا سیکلور تھے ان روایات سباغی تھے تو برطانیہ میں پاور شفٹ ہوئی اور برطانیہ کو انہوں نے ایک تاج پہنایا اور وہاں پہ پاور کانسنٹریشن ہوئی لیکن پھر بھی برطانیہ میں جو ویلیو سسٹم تھا وہ وہی چلا آرہا تھا جو ٹرڈیشنل تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکی سوسائیٹی تھی وہ جنرلی سپیکنگ زیادہ سیکلور مارڈنس تھی تو وہ جو شفٹ جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ جو آہستہ آہستہ وہ جو شیطان کے اپنے آداف ہیں کہ دین سے دور ہوتے جاؤ لوگوں کو ان کھلوار میں اور آیاشیوں میں یا فہاشی کے اندر تو وہ شفٹ تو برطانیہ سے امریکہ اور پھر امریکہ سے اب چائنا وہ لا دین والا تو ایک تو وہ بلکل کلیر نظر آتا ہے جس طرح آپ نے بات کی دوسرا سر یہ ہے کہ ان کے جو مفاد ہیں یہ بھی بات صحیح ہے کہ یہ جو فیملیز ہیں جو جرمنی سے شروع ہوئی تو وہی جو مائرن روچالڈ کے پانچ بیٹے تھے امریکہ میں یہودی جو تھے وہ بڑی کہتے ہیں کہ بڑی نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ تو وہی میں نے ایک امریکی صدر کی تقریر پڑی تھی جس میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ لوگ یہاں پہ رہ گئے تو پتہ نہیں تمہارے جو تیسری نسل ہوگی کہ ان کی غلام ہوگی یہ کینیڈی کینیڈی سر کینیڈی میں بھی بات کی ابراہم لنکن نے بھی بات کی تھومس جیفرسن نے یہ تین صدور تو وہ ہیں جنہوں نے کھل کے بات کی ہے کہ یہ یہودی اور بینکنگ سسٹم یعنی جو بینکرز ہیں یہ آستین کے سام پہ اور یہ آپ کی اگلی نسلوں کو بھی تباہ کر کے تو غلام بنا لیں گے کینیڈی تو خیل اسیسنیٹ بھی ہوا کہتے ہیں کہ ابراہم لنکن بھی اسیسنیٹ ہو گیا جیفرسن کے اوپر اسیسنیٹ اٹیمٹ ہوئے دو ہوئے تو یہ سر جو فیملیز ہیں جب انہوں نے امریکہ میں آئے نا تو پہلے جب ڈائریکٹ آئے ہیں تو اپوزیشن ہوئی مافیا کا تصور سامنے رکھیں اور نیٹ ورکنگ کا تصور سامنے رکھیں نیٹ ورک بالکل آپ نے ٹھیک بات سر امریکہ میں جب یہ ڈائریکٹ آئے ہیں ان کو ریزسٹنس ملی ہے فیڈرل ریزرف کے بننے سے پہلے انہوں نے دو اٹمٹس کی تھی فرسٹ نیشنل بینک آف امریکہ سیکنڈ نیشنل بینک آف امریکہ بیس بیس سال انہوں نے چارٹر لیئے وہ چارٹر فیل ہو گئے کیوں کیونکہ پیچھے یہودی تھے اچھا پبلک اپینین جو تھی وہ انٹی یہودی تھی انہوں نے پھر سر کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے فرنٹ من وہاں پہ رکھے ہیں وہ جو راکر فیلر فیملیز ہیں یہ مورگن فیملیز ہیں جے پی مورگن یہ وہ بینکنگ اور کوپرٹ کا سیٹ اپ ہے جس کو آج آپ والل سٹریٹ کہتے ہیں پیچھے یہی فیملیز تھیں انہی کا پیسہ تھا ریسیشنز کر کے تو مارکٹ کو گراتے تھے پیسہ برطانیہ والا یوز کر کے تو ساری مارکٹ اٹھا لیتے تھے کوپرٹ امریکہ پہ اس طرح انہوں نے اپنا تسلط قائم کیا ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو ریسیشن ہوا ہے سارے بینکوں کو فیل کر کے چند بینک جن کے پیچھے یہ سرمایہ دار تھے انہوں نے باقی بینکوں کو خرید ہے اور چند یہ آٹھ یا بارہ جو بینک سے اس وقت فیڈل ریزرف کو اون کرتے ہیں وہ انہی فیملیز کے ہیں تو آگے فرنٹمن رکھیں اچھا اب بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہی چیز پھر شفٹ ہو کے میں نے جو سوال بھی پوچھا تھا کہ پھر یہی اس کا مطلب ہے پیٹرن چائنہ کے ساتھ بھی ہے کہ خود پیچھے بیٹھے رہا سرمایہ اپنے کنٹرول میں بس جو ہی ایکسپوز ہونے لگے تو ادھر سے شفٹ کر لو دوسرا یہ ہے کہ چائنہ دیکھیں تھوڑا سا یعنی جیسے امریکہ دنیا سے دور تھا لیکن وہ دنیا کے مطلب وہ جو بھی ذرائع نقلو عمل ہیں ان کی وجہ سے بہت قریب ہو گیا جو بھی چیز تھی وہ چھپیش ہے کوئی نہیں رہی سارا کچھ سامنے آگیا اگرچہ کہ بہت بڑا لینڈس کے پہ لیکن پھر بھی چھوٹا رہ گیا نا وہ وسائل کی جیسے چائنہ بھی آپ دیکھیں نا نارت میں پھر پیچھے ساتھ روس ہیں تو یہ اوپر کی طرف بڑے علاقے ہیں ایسے جہاں پہ جا کے کوئی اپنی جنت ارضی سجالو چپ چاپ ریموٹ جگہ پہ بیٹھ جاؤ کسی کو پتہ بھی نہیں ہو آپ کدھر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور دنیا کو ریموٹی جو ہے نا چلاو اچھا سر اس کو اگر ہم لوکل پولٹیکس میں جوڑیں تھوڑا سا اب ہم لوکل آئیز کرتے ہیں میں چاہتا ہوں خاص طور پر پاکستان کی طرف اب لے کہیں ہم نے وہ جو چھتری ہے نا چھتری تو بنا لی ہے چھتری بالکل ٹھیک ہے اب اس چھتری کے نیچے یہاں کیا ہو رہا ہے نا یہ سمجھنے کی ضرور ہے اور اس چھتری کی اثرات سر میں ایک چیز سے اگر اس کا آغاز کروں کہ یہ سر میں نے یہ پڑھا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ مشاہدہ بھی ہے ایک ایک تفسر ہے اس پر آپ ذرا اس کو اسے بیس اٹھائیے گا سیونٹی ون میں جب پاکستان دو لخت ہو گیا کہنے والے کہتے ہیں کہ امریکہ کو ایشو انڈیا سے تھا اور انڈیا تھرٹ تھا امریکہ کے پاکستان کا وہ وجود جو کہ اس وقت ہمیں ایک شکل میں نظر آتا ہے جس میں کنٹرول اسی فیوڈل طبقے کا ہے وہ جو نرسری لگائی گئی تھی وہ برقرار ہے وہ ایسٹ ہے خطرہ آئیڈیالوجی سے یعنی اس نرسری کا آج یہ نام رکھ لیتے ہیں وائس رائے دینے والی نرسری وائس رائے دینے والی بلکل چیئے وہ اس و برطانیہ کے وائس رائے تھے یا آج کے ہمارے کالے وائس رائے ہیں سر سیونٹی ون میں جو ڈیوائیڈ ہوا ہے پاکستان بنگلہ دیش کو پہلے اس نے یا یا خان نے کی تھی یہ تو ڈی کلاسیفائیڈ ہو گئے ہیں یہ ڈی کلاسیفائیڈ ہو گئے ہیں وہ جو سیونٹھ فلیٹ آنی تھی سر کہنے والے یہ کہتے ہیں اور اس پہ تو بڑا اب لٹریچر آرٹیکلز بھی پبلش ہوئے ہیں آفٹر در ڈی کلاسیفیکیشن آف ڈاکومنٹس کہ وہ یا یا خان نے جو ایگریمنٹ کی تھی اس کے بعد مقصود کیا تھا کہ بنگلہ دیش الگ ہو کیونکہ مسلم ایجورٹی ہے پاکستان کے انڈیپینڈنس میں بھی جو اور یہ آپ اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں کہ جو آئیڈیولوجیکل اساس تھی وہ تو اصل میں ادھر تھی ادھر نہیں تھی تو آئیڈیولوجی کو الگ کرنے کے لیے بنگلہ دیش کو الگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس کو الگ کر لو ویسٹ پاکستان کو بچاؤ یہ کہتے ہیں سر جو دیش کلاسیفائی ڈاکومنٹس ہیں اور اس میں سے کریکٹر بھی ہنری کسنجر ہی ہے ادھر کسنجر ہے اور ادھر نکسن ہے کہ سیونتھ فلیٹ جو بھیجی گئی تھی وہ کسنجر نے کمٹ کی تھی یائیہ خان کو اور اس کا سارا مقصد ویسٹ پاکستان کو بچانا تھا نہ کہ ایس پاکستان کو بچانا اور وہ بے آف بنگال میں وہ ان کا ائرکرافٹ کیریر وہ نیوکلیر وہ پورا جو بیڑا تھا وہ انٹر بھی ہوئے صرف انڈیا کو دھمکانے کے لیے کہ ویسٹ پاکستان کے ساتھ یہ تو بیجائے نہیں یہاں پہ دوسری طرف سے روس کے ذریعے سے انڈیا کو اندرہ گاندی کو دھمکی دی یہ بکر جائے میسیج کنوے کیا یہ تو فیزیکل میسیج تھا نا تو ادھر میسیج کنوے کیا گیا ہے فارتی سطح پہ کہ اگر مغربی پاکستان کو خطرہ ہوا تو امریکہ آخریت تک جائے گا اپنے ریٹمی اصلاح بھی استعمال کرے گا ٹھیک تو سر اس تناظر میں اب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری شکل آج ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے اور آپ نے پھر وہ نظام کی تبدیلی کی بھی بات کی اور وہ اکھار پچھار کی بات کی کہ ایک نیا نظام آ رہا ہے تو پھر سر ہم آزاد تو نہیں ہیں نہ پہلے تھے نہ شاید اب ہیں تو یہ جو پروسس آف چینج جو کہ گلوبل ہم نے بات کی کہ سیونٹیز سے وہ چائنا کبھی ایک ڈیسیجن شفٹ ہوئی ان وہ جو کہتے ہیں ہیڈن ہینڈز کی یا وہ جو فیملیز جو پیچھے چھپی ہوئی ہیں تو پھر اس کی جو لوکل پولٹکس پہ امپلیکیشن ہے کیا وہ سیونٹی ون سے شروع ہوتی ہے فورٹی سیونٹ سے انہوں نے اپنے وہ وائس لئے تو پلانٹ کیے ہوئے تھے لیکن اس کی کیا پولٹکل امپلیکیشن سیونٹی ونٹ سے شروع ہوئی میرے خیال ہے اس سے بھی پہلے سے شروع ہو جاتی ہے اصل میں ففٹی ایٹ سے شروع ہو جاتی ہے پہلا مارشہ اللہ جی یعنی وہ ویسے تو اس سے پہلے اس کے اثرات پڑھنا شروع ہو گئے تھے لیکن یہ کہ جو اسے کہتے ہیں پوری طرح چیزوں کا گریفت میں آنا اور یعنی قبضہ گروپ کا پلانٹ پر قبضہ مکمل کر لینا یہ ففٹی ایٹ میں ہوئے ہے پرانسس تو وہ وہ کیا ہے ایمبولنس کے خراب انہیں سے شروع ہو گیا تھا پھر کہیں چاہتا نہیں گولی شولی لیاکتہ لی تجھ پہ گولی چلی ٹھیک ہے نا فاطمہ جنار یہ سارا چلتے چلتے آجا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ جس چیز سے گھبرایا گیا وہ عوامی ویل ہے چونکہ چھپن میں آہین بن گیا تھا تو وہ اب ضروری ہو گیا تھا کہ ننگے ہو گیا ٹھیک ہے اچھا یہ ایک چیز کو آپ سمجھ لیں یہاں پہ وہ ہے گارڈ ویل خدای تدبیر خدای تدبیر اپنی تدبیر جو چلتی ہے نا وہ اسی شیطانی تدبیر کے بیچ میں چل رہی ہوتی ہے ٹھیک وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری تدبیر چل رہی ہے وہ کسی اور کی چل رہی ہے وہ تو بہت لطیف چلتی ہے لطیف اللہ ما یشا ٹھیک ہے نا وہ اتنی لطیف چلتی ہے ایک قرآن مجید میں آتے ہیں جو سورہ زاریات یا تور ہے یہ اسی گروپ کی صورتیں جو یہ سورہ رحمان سے جو پہلے صورتیں بھر انہی دو میں سے کسی میں ہیں کہ جو کافر ہیں اب یہ مکید یہ مفہول ہے مکیدون تھا مفعولون مکیدون وہ مکیدون بنا یعنی یہ کہ جس خود کسی چال میں آ گیا ہو اب آپ ذرا جملہ سمجھیں جو چال چل رہے ہیں وہ چال میں آئے ہوئے ہیں یہ ہے جملہ جو اس کا مفہوم ہے یہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی سمجھ میں آئے گی کہ ایک بندہ چال اپنی چل رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے یہ میری پلیننگ ہے اللہ کہتا ہے یہ میری پلیننگ میں پھنسا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس سے میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں کہ مثلا پاکستان ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام تھی فیرون اپنی چال چل رہا تھے موسیٰ علیہ السلام ایک غلام قوم کے اندر اگر پروان چڑھتے نہ تو ان کی اندر وہ حریت کا جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا تھا وہ شخصیت بنانے کے لیے انہیں وہ دربار وہ جو انا بادشاہ کے محل کا محول چاہیے تھا فیرون نے اپنی تدبیریں کی لیکن اللہ نے اپنی تدبیر کر کے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے ہاتھوں سے وہ اعتماد دلایا جو اس کو کانفینڈرس دیا جو اس لیڈر کو چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھیں بھائی اپنی تدبیر کر رہے ہیں کافلے والے اپنی تدبیر کر رہے ہیں اپنی تدبیر کر رہے ہیں عزیز مصر اپنی تدبیر کر رہے ہیں وہ پھر اسٹیبلشمنٹ وہاں کی اپنی تدبیر کر کے ان کو جیل بیج رہی ہیں لیکن یہ سب جو تدبیریں تھیں یہ اللہ کی تدبیر میں آئی ہوئی تھی اب یہ جو پاکستان کا معاملہ ہے یہ سپیشل معاملہ ہے یہ تو اسے کیا سکواں میں مغرب پر نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ میرا یعنی جیسے نہیں ہے نہیں یہ راز ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک سپیشل ملک ہے تو ان تدبیروں میں اللہ کی اپنی ایک تدبیر چلتی رہی چنانچہ یہ جو ہے نا تریہتر کا آئین بن جانا یہ اس تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے یہ اس تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے جو آپ نے کرسنجر والی تدبیر بتائی نہیں اس تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے یہ آلات کا جبرتہ بن گیا ٹھیک ہے نا مختلف چیزیں جو جڑ ٹکراتی ہیں ضروری تو نہیں کہ شیطان کے سارے منصوبے پورے ہوں موومنٹ پروسس سٹارٹ ہوا اس میں سے اس میں سے کوئی شہ نکل آتی ہے ٹھیک یہ تو تریہتر کا آئین اس سے یعنی یہ ایک ان کے لیے وہ کیا تھا سٹ بیک ہے لہذا آپ دیکھیں وہ جو بھی وائسرائے آیا ہے نا اس کو سب سے جو بری شہ لگی ہے کس نے کہا یہ ردی کا ٹکڑا ہے کس نے کہا یہ کیا ہے اس کو میں اٹھا کے پھینک دوں وہ آئین ہے ہمارا بلکہ اور یہ جو آخری وار اس کے اوپر ہوا تھا وہ تھا یہ جس صدارتی نظام لے کے آئیں گے اصل میں کس نے صدارتی یعنی اصل میں ڈی اسلامائزیشن کرنی تھی نا جو اس کے اندر تھی صحیح اور وہ جو ایک خاص گروپ ہے جس کو کافر قرار دیا کافر قرار دیا ہے یا جو تو انہیں رسالت والی شکے وگر ہیں وہ ختم کرنی تھی تو اس کے لیے ایک بڑا نام لو اس کے نام پر یہ سارا اڑا دو باقی خلافت کے نام لے لیں سمجھ آ رہے ہیں یعنی میں جو کہنا چاہ رہا تھا اللہ اپنی تدبیر چل رہا ہے میں نے شروع میں ایک چیز کہی تھی آپ ایٹمی طاقت بن گئے ہیں آپ نے اتنی بڑی فوج بنا لی یہ سارا کچھ ہو گیا ہے کس نے بننے میں مدد دی مجھے یقین ہے کہ ایٹم بم بننے میں بھی امریکی مدد شمل تھی امریکی نہیں وہ والی جسے ہم ڈیپ سٹیٹ کہہ لیں ڈیپ سٹیٹ وہ جو نیٹورک کہہ لیں جو بھی ہیڈن ہینڈ ہیڈن ہینڈ جو ہیں وہ کہہ لیں تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ محفوظ آتھوں میں اب آنکھے سر یہ دیکھیں ایک یعنی جو چیز مجھے لگتی ہے جیسے کہتے ہیں نا خدای تدبیر وہ کیا لگتی ہے کہ ایک بندہ فوج میں چیف بنتا ہے جس کو کوئی بھی نہیں بنانا چاہتا ہے اور تاریخ میں پہلی دفعہ بنتا ہے پاکستان ٹھیک ہے جس کوئی نہیں بنانا چاہتا ہے اور جتنے بھی فیصلہ سازے اندر کے وہ نہیں چاہتے اس کو اچھا وہ پی ڈی ایم کیوں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ ہے کہ بھئی جو ان سیاسی طاقتوں کا جو حریف ہے یعنی عمران خان انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا مخالفت یہ بس ٹھیک ہے enemy of my enemy is my friend my friend سیکھ ہے وہ کوئی کسی بڑے مقصد کے لیے نہیں بنا رہے اسے وہ تو اپنے اس ایک چھوٹی سی ضرورت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں صحیح جو جو لوگ اس وقت وہاں اندر بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے آپ باجوا ان کی پوری ٹیم دیکھیں ان میں سے کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں بڑا اپوز کیا انہوں نے ٹھیک ہے ادھر جو باہر نیٹورک بیٹھا ہے ملک ریا صاحب کی قیادت میں ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ بندہ آئے یہ تو یہ اگر فرض کریں جو ہے نا سارے کانے لوگ بیٹھے ہوں تو اس میں جو بندہ ٹھیک ہیں تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اپنے درمیان اس کو بلکل انہیں تو کہانا چاہیے کرپ چاہیے اس کا میں اس سے بس یہ مانا لیتا ہوں کہ یہ اس ٹیم کا حصہ نہیں ان کی ریپوٹیشن بھی یہ ہے ٹھیک ہے اس ٹیم کا حصہ نہیں نان پولیٹیکل خاموش طبیعت ایک چیز ہو گئی دوسری چیز کی طرف اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا دیکھیں اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر فرض کریں کوئی ایک جینین تحریک اٹھتی ہے بنی اسرائیل میں سے تو وہ تو کہہ سکتے ہیں موسیٰ تو پہلا ہی فیرون کے گھر ہے بندہ بھی مارا مکہ ہوا ہاں قتل کا کیس بھی بنتا ہے کیس بھی بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد ہے پچھلے سال رمضان میں میں نے کہا تھے یار کوئی ویڈیو شیڈیو ہے کوئی ہے خیر ہے کوئی نہیں پرواہ نہیں ہے ہمیں برداشت کر لیں گے بلیک میل نہیں ہونا ہے تو اس لیے ہمارے پاس کوئی یعنی آپ یہ مت سمجھیں کہ کوئی سالم بندہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کے ماضی پر کوئی داغ نہ ہو ہاں بینر پر لکھا ہوگا بے داغ ماضی لیکن بے داغ ماضی ہے کسی کا نہیں آج بندہ اگر ٹھیک ہو جاتے تو ماضی بھولانا پڑے گا یا یہ کہ برداشت کرنا پڑے گا برداشت کر یا پاس کروالا وہ کرنا پڑے گا یعنی یہ اس کے لیے تیار فرشتہ نہیں کوئی ٹھیک اچھا جی اب ایک چیز تو یہ ہو گئی یہ بندہ دوسری طرف یعنی اس سے میں کہتا ہوں کہ پکا اللہ کا منصوبہ چر رہا ہے کیونکہ یہ ایک تو آدھسہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک ایسا ہی سر پھرا ادھر عدالت میں بھی جو ہے نا بننے والا ہے چیف اچھا وہاں پہ بھی کہانی یہی ہے چار سال سے اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے اس کو اٹانے کے چکر میں یہ وہ بڑے سٹرانگ لوگ پڑے فیض امید پڑا ہوا تھے ٹھیک ہے نا وہ بھی پری ایمٹیو تھا نا سارا بلکل لیکن نہیں اس کی کچھ نہیں ہو سکا یہ تو خدا منصوبہ کے بغیر ہوتا ہی نہیں ادھر یہ دیکھیں نا یہ جو پی ڈی اے والے اکٹھے ہوئے ہیں یہ سارے اپنے چلے مفاد کے لیے میں کوئی کوئی اصول کے لیے تھوڑی اکٹھے ہوئے ہیں مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ خود بخود ایک قومی لیڈرشپ بن گئی ہے اب آپ دیکھیں نا اس میں سارے جو مرکز گریز طاقتیں وہ بیس کے اندر ہیں وہ اچکزئی صاحب یہ وہ پی ڈی ایم وہ کیا نہیں کیا کہتے ہیں ان سے جی پی ٹی ایم کہتے ہیں پی ٹی ایم جی جی وہ والے بھی ان کے ساتھ ہیں پشتون تھا فضل جی یہ سر جو ایک ہوتا ہے نا وہ جو ایک زمانے میں ہم کہتے تھے بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر تو یہ چاروں صوبوں کی زنجیر بن گیا نا جی لوگ جیسے ہیں وہ اس سے ہمیں کوئی نہیں ہیں لیکن یہ کہ کم از کم یہ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو سارے صوبوں کے جو بھی ایک محرومی ہے اس کو تو ایک تسلیم مل جائے گی کہ بھئی ہمارے لوگ حکومت میں ہیں ٹھیک ہے اچھا اب وہ جو تڑپا ہے اور وہ جو گروپ تھا یا وہ جو نیٹ ورک تھا یا جو بھی آپ اسے کہیں اس نے جو رییکٹ کیا ہے ان سے جان چھوڑانے کی کوشش کیا ہے اب یہ نائن میئی یا نائن الیون جو بھی ہو گیا ہے اس ساری چیزیں ان کو ایکسپوز کر دیا اب ان کی مجبوری بن گئی کہ یہ سارے کو صاف کریں تو یہ صاف کیا ہو رہا ہے وہ نیٹ ورک صاف وہ محفوظ آت صاف ہو رہے ہیں جو امریکہ کے محفوظ آت تھے اس کا مطلب ہے اب جن یا ناتھو میں چیزیں آ رہی ہیں اب ضروری نہیں صرف کال یہی لیڈرشپ ہو یہ سٹیپ ون ہے ٹو ورڈز بیٹر فیوچر اور یہ گریجولی ہوگا یہ جو لوگ سمجھتے ہیں ایک دم آتھیلی پہ سرسون جم جائے یہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو میدی بھی جب آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ صحیح رخ پر چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں گریجولی ہوگا آہستہ آہستہ ہوگا سلولی انڈ سٹیڈلی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اگلی لیڈرشپ اس سے ذرا بہتر آ جائے اس سے اگلی بہتر آ جائے لیکن اب آپ ایک سٹرونگ آرمی کے ساتھ بھی ہوں گے ایٹمی جو ہے نا وہ طاقت کے ساتھ بھی ہوں گے میزائل ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہوں گے اتنا آسان ہی ہمارا نام و نشاہ مٹا نا وہ چیز ہو جائے گی اب اگر سنسیر لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے جو اپرچنیٹی کریئٹ ہو رہی ہے چائنہ کی اس سارے اس چکر میں اس میں دیکھئے ایک اور مسئلہ بھی ہے نا چائنہ ہم پہ جو ڈیپینڈ کرے گا وہ انڈیا کی جیسے کرے گا انڈیا امریکہ کی آخری جو ہے نا وہ ہے پناگا کہہ لیں یا سارا کہہ لیں اس سارے اس میں کیونکہ سعودیہ بھی گیا اسرائیل بھی جائے گا وہ چونکہ اسرائیل جس چیز کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ تو وہ والی سارا ہے نا اسرائیل بھی ادھر ہی آئے گا ایران آ گیا ترکی ہے سارے ریشیاں ہیں خطہ سارا ہے افغانستان اور پاکستان کو قریب کر دیا چائنہ بلوک جو پورا چائنہ بلوک بن رہا ہے اب وہ آئی ایم اف کے مقابلے میں بھی کوئی ادارہ بنانے کے چکر میں ہے شاید بلکل آئے اس میں ابھی تک انڈیا نہیں ہے یعنی جو رول ستر کے بعد پاکستان کا اچھا وہ ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ ستر کا جو دور ہے نا سر وہ مختلف ہے آج سے ادھر ریشیاں کھڑا ہے امریکہ کے لئے خطرہ ہیں تو جو انڈیا کا ٹیلٹ ہے وہ ریشیاں کی طرف ہے تو پاکستان کتنا ضروری ہے اس لئے ایٹمی اتھیار استعمال کرے گا نا صحیح یعنی پاکستان آخری سہارا ہے امریکہ کا نہیں تو اس سارے خطے پر ریشیاں قابض ہو جائے گا صحیح ٹھیک ہے وہ پھر افغانستان والا جاد بھی دیکھ لیں آج وہ پوزیشن انڈیا کی ہو گئی ہے امریکہ کا آخری سہارا انڈیا رہ گئے ہیں یہ فرق آ گئے ہیں تو اب انڈیا کے لئے امریکہ سہارا کچھ کرنے کے لئے تیار ہوگا یا انڈیا امریکہ کے لئے سہارا کچھ کرے گا جیسے کبھی پاکستان امریکہ کے لئے کرتا تھا جس کو شواہد نظر بھی آ دیں ٹھیک ہے اور یعنی اس بدلی ہوئی صورت میں بلکہ نائن الیون کیا روس کے بیٹھنے کے بعد امریکہ کو پاکستان کی اتنی ضرورت نہیں تھی کرگل کے بعد تو تیع ہو گیا تھا کہ ضرورت نہیں ہے ختم یعنی جو آج جہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے حوالے سے پہنچ ہوئی ہے امریکہ پاکستان کے حوالے سے پہنچ گیا تھا کرگل کے بعد وہ تو نائن الیون ہو گیا تو اس میں پاکستان کی پھر ضرورت پڑ گئی ایک آپ کو ریلیف مل گیا ہے ایک سانس لینے کا موقع مل گیا ہے بریدنگ سپیس مل گئی اور پھر یہ ہوا کہ جی امریکہ واپس چلا گیا افغانستان سے اب کیا ضرورت رہی ہے پاکستان کی یہ چائنہ ہمارے لئے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوا ہے کہ ایک پھر موقع مل گیا ہے معاشی پوائنٹ او ویو سے بھی یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو ریجن کے اندر تمہیں یہ انڈیا جیسی پاور امریکہ کے ساتھ ہیں تو چائنہ کو ہمیں سٹرندن کرنا پڑے گا ہمیں نہیں کرے گا تو ہمیں انڈیا نیگل لے گا تو اس کا سی پیک کدھر جائے گا کنٹینمنٹ کدھر جائے گی پھر تو ساری امریکی پالیسی واپس آ جائے گی اس سے دشمن جو ہے بلکل بارڈر پہ آکے بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اب اس کا مطلب ہے ہمیں موٹا ہونے کا تنو توش بنانے کا موقع ملے گا اور یہ ہمیں سیکولر فیس کے ساتھ ہی ملے گا یہ اب ہمارے سمجھنے کی بات ہے ٹھیک ہے یعنی میں یہ شریعت کی سطح پہ تشریح کی سطح پہ بات نہیں کروں تکوین کی سطح کی بات کروں کہ اللہ کی تدبیر اب بھی جو چلے گی یہ جو اتنا عرصہ پاکستان چلا ہے تو سیکولر فیس کے ساتھ چلا ہے امریکہ نے اگر مدد کیے تو اپنے بندے سمجھ کے مدد کیے کوئی اسلامی بندے سمجھ کے مدد نہیں کیے اٹم بم بنوایا ہے تو محفوظ آدھ سمجھ کے بنوایا ہے ابھی چائنا بھی کرے گا تو ذرا آپ کو اپنا یعنی وہ آپ کا فنڈمنٹس فیس کے ساتھ تو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کل جب سیٹل ہو جائیں گے چیزیں انڈیا کا بھی زور ٹوٹ جائے گا تو چائنا نے آپ کو کیا کرنا ہے بھر دیکھیں آپ سرمایہ دار کے نکتے نظر سے دیکھیں اس کے لیے تو جیسے زمیندار کا بیل ہے صحیح حل جوتا سیزن آف ہوا اب کسائی کو دو یا آپ کو دو جوڑیاں چاہیے تو یہ ایک بیل فالت ہو ایسے کسائی کو دو بیچ ہو اسی طرح سرمایہ دار آج امریکہ کی ضرورت چائنا کی ضرورت ہیں وہ ہمیں استعمال کرے گا خوب جو ہے نا مال و دولت سے بھی نوازے گا طاقت بھی دے گا فلیٹ بھی بھیجے گا سب کچھ کرے گا سڑکوں کا جال بھی بچھائے گا کیونکہ زمین نے تو یہی رہنا ہے نا زمین نہیں یہاں رہنا ہے لینڈ چاہیے بندے نہیں چاہیے تو یہ سارا کچھ جو ہے نا انگریز نے اگر نیری نظام بنایا تھا تو یہ بھی سارا کچھ کریں گے لیکن یہ کہ یہ کوئی لمبی پارٹنرشپ تو نہیں ہے یہ بالکل لمبی پارٹنرشپ نہیں ہے اور اس عرصے میں ہم نے سارا کچھ سمیٹنا بھی ہے ادھر افغانستان کو بھی موقع ملنا چاہیے وہ بھی سمیٹے وہ بھی طاقت پکڑے اور ہمارا مستقبل افغانستان کی طرف ہے چائنہ کی طرف نہیں ہے فوری مستقبل چائنہ کے ساتھ ہے دیرپا مستقبل افغانستان آن وڑڑ ہے وہ بھی طاقت پکڑے ہمیں ادھر سے کنفیڈریشن کی طرف جانا چاہیے آہستہ آہستہ ہی ہوگا ایک دم تو نہیں ہوگا ایک دم فیڈریشن کی صورت بھی جو سٹریٹیجیکل ڈیپتھ والا چکر چلایا تھا وہ نہیں چلے گا کنفیڈریشن کی طرف جا سکتے ہیں تو جائیں اس میں ایران بھی آتا ہے کہ آر جائے ترکی بھی آتا ہے کہ آر جائے تو ادھر جائیں اپنی نظریات کو محفوظ کریں کوئی شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام آرہا اسلام جا رہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری کا لفاظت اس کے ذریعے سے ہونا اساس کیا ہے اساس اصل میں یہ ہے یہ ہماری قوم کے اندر جذبہ پیدا کرنے والی شاہ ہے مستاقم ہمیں استقام دینے والی شاہ ہے تو جتنا بھی ابھی جیسے ہم نے باقی ترقی کیے اس طرح اور بھی جو مواقع ہیں سروائیول کا جو موقع ہے اس سے پورا استفادہ کرنا چاہیے اور یہ بس اس کو سمجھنا چاہیے کس کو کہ وہی یہ اب وہ والا سارا گند صاف ہو رہا ہے کون سا گند وہ جو برطانیہ چھوڑ کے گیا تھا جس سے کہ اس کے وائس رائے تیار ہوتے تھے لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ چائنہ نے نیا گند پیدا نہیں کرنا ہے اس نے لیکن چائنہ کو ضرورت ہے صاف یعنی اس نے اپنے قسم کا سیٹ اپ ایک نیا نظام ہے نیا نظام اس کے اپنے تقاضی ہیں ہاں جی وہ لے کے آنے اس میں خطرہ یہ ہے کہ وہ جابرانہ ہوگا فاشسٹ ہوگا اچھا اب یہ ایک اہم بات ہے کہ اگر وہ کسی ون پارٹی کے ذریعے آیا ہوتا نا تو پاکستان جیسے کہ ملتا ہے وہ عمران خان بست آدمی تھا اس کے لیے لیکن دیکھیں نا اللہ نے کیا تدبیر کی وہ نہیں ادھر فٹ ہوا وہ کہیں ادھر فٹ طرف فٹ ہو گیا اور اس نے وہ ان کی گیم کر کے تو سارا بٹھا بٹھا دیا چائنہ کو ناراض کر دیا تو پی ڈی ایم اگر آتا ہے تو اس میں جو گنا گو کی ہے یہ یہ ون پارٹی ڈکٹیٹریشپ والا رول بنی نہیں سکتا اس کا پوٹینشل ہی وہ نہیں ہے یہ تو ان کا آپس میں جو ہے سروائبل جو ہوگی وہ ڈیموکریٹی کو سلوپ پر ہوگی اس کے بغیر یہ اکٹھے رہ نہیں سکتے جوڑنے والی چیز مفاد ہے جوڑنے والی چیز مفاد ہے سروائبل ڈیموکریسی کے ساتھ ہے ان کا ٹھیک ہے نا کیوں اب زرداری اور مولانا فضل الرحمن دیکھیں نا ملہ ایک کم اسلام کو مذہب سمجھتا ہے دوسرے اسلام کو سیاست سمجھتا ہے بڑا فرق ہو گیا یہ اکٹھے کیسے چلیں گے یہ تو ایک نئے مائدہ عمرانی کے تحتی چل رہے ہیں لیکن سر اس میں خدشہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ آج ہے سر یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں لیکن اس تنازم جو آپ بات کریں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں آپ کے خیال بہت مضبوط ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو عمران خان نے وقتہ ڈالا ہوئے اگر یہ ڈیموکریٹک فورسز مجھے امید لگتی ہے میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کی تدبیر یوں ہی چلتی ہے کہ وہ شہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ضرورت بن کے آ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس چاہ رہا ہی نہیں رہتا ٹھیک منہ تو آئیسولیٹ ہو گئی یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے پھر یعنی دیکھیں مارشلہ کا چانس نہیں ہے کیونکہ مارشلہ قوم نہیں ہے یعنی فوجیوں کے لیے وہ عزت نہیں رہی جو مارشلہ کو ایک کریڈیبیلیٹی دیتی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ون پارٹی رول آیا نہیں کہ عمران خان فیل ہو گیا جو باجوا اور فیضہ مین نے کوشش کی تھی لیکن وہ اصل میں رخ بھی اس کا قبلہ بھی ٹھیک نہیں تھا نا وہ امریکہ کی طرف اس کا رخ تھا تو وہ نہیں ہوا تو اب یہ جو ہے نا اگر پی ڈی ایم کے تھوہ آئے گا تو یہ تو ہے چون چون کا مربع تو یہ تو ڈیموکریسی کے بغیر چل نہیں سکتا ہے تو وہ جو چائنہ مادل ہے نا کم از کم فوری طور پہ اس کے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور جب یہ آئے گا تو جو خطرہ ہے نا وہ جو ٹیکنوکریٹ کا نہیں ہے مجھے جو خطرہ ہے نا وہ ایک فاشسٹ خلافت کا خطرہ ہے ٹھیک جس کے لیے کہ یہاں مذہبی جو ہے نا نرسریس لگائی مذہبی ذہن تیار ہے تیار ہے اس کے لیے بنایا گیا ہے نرچرنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے لیے خلیفہ صاحب آ جائیں گے کوئی خلیفہ بن کے آ جائے گا باقی جو ہے نا آمن نا وہ بغدادی ہوں گے بیسے سر اس میں اگر ایک ایک اینگل دیکھیں پروجیکٹ عمران خان کی ہم نے ماضی میں بھی کافی بات کی ہے پروجیکٹ عمران خان کی ایک سائیڈ تو خلیفہ والی بھی تھی بلکل تھی تو میں تھوڑا سا کیونکہ آپ نے بھی عمران خان پی ٹی آئی کی بھی بات کی تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں ہنری کسنجر کی آپ نے بات کی یہ چیز شاید پبلکلی نون نہیں ہے لیکن ہنری کسنجر اور گولڈ سمیٹس آپس میں بہت قریبی دوست ہیں تو یہ جو پورا بیج اور وہ ٹائم بھی تقریباً ارلی نائنٹیز کا ہی ہے جس وقت عمران خان کی جوائمہ سے شادی ہوئی شادی ہوئی اسی خاندان میں ہوئی رہی ہے اسی میں ہوئی اور گوئی گولڈ سمیٹس سے ہوئی اور پھر وہ ایک ایجنڈے کا یہاں پہ نفاظ اور وہ ٹوٹی ملتا ہمارے سامنے ٹوٹی ہوئی ہے جب عمران خان ذرا اس میں ہوتا ہے تو جمائمہ کو سر آج بھی پوری سپورٹ ہے صرف جمائمہ کی نہیں بلکہ دو بھائیوں کی بھی بین اور زیک گولڈ سمیٹ پورے پورے پولٹیکل اپنے وزن کے ساتھ کیونکہ زیک گولڈ سمیٹ تو وہاں کی پارلیمنٹ کا بھی میمبر ہے برطانیہ کی تو پورے اپنے پولٹیکل زور کے ساتھ سپورٹ میں آتے ہیں تو محصر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈاکٹر اسراد نے بہت بات کی حکیم سعید نے کی عیدی صاحب نے بات کی ان خطرات کو تو لوگ یہ جو دانشمن لوگ تھے یہ بھامپ رہے تھے پہلے سے پھر ہم نے یہ بھی سارے تانے بانے دیکھے جو گولڈ سمیٹس کے ہیں اور ہنری کسنجر کے ہیں تو پروجیکٹ امران خان اصل میں کس کا پروجیکٹ تھا کیا یہ ڈیپ سٹیٹ کا پروجیکٹ تھا کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا کیا یہ وہ دینی ٹچ کے ساتھ خلافت لانے کا اور چائنہ موڈل کا تھا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ کنفیوزڈ ہیں وہ جو آج اس کی حمایت بھی کرتے ہیں شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے جبر کی نفرت میں شاید اس کی حمایت کرتے ہیں لیکن یہ کنفیوزن دور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پروجیکٹ اصل میں کس کا تھا اور اس کے حداف کیا تھا دیکھیں جب بھی کوئی پروجیکٹ اس طرح کا ہوتا ہے نا اس میں ایک اپنا لوچ تلنے کے لیے گرم تندور دیکھ کے تو اپنے لوٹی لگانے کے لیے آجاتے ہیں اس میں اب دیکھیں چلیں وہ مثال کو چھوڑ دیتے ہیں میں ادھر ہی آجاتا ہوں کہ اوریجنلی تو یہ بھی اسی نرسری سے تعلق رکھتا تھا جس سے وائس رائے چونے جاتے ہیں ٹھیک ہے سیونٹی ایٹ میں اچھا میں تھوڑا سا ان کا اگر وہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا اچھا چلیں نہیں لگے گا لیکن یہ پلے بوائے کا تھا جس کا مطلب یہ کیا کہا ہوں اس کی کیا تشریح کروں میں پلے بوائے کی اس نظام میں اچھا بسا تھا وہی ویلیوز اس کلاس کے اندر تو چلیں اس ذریعے سے ایک تعلق بن گیا تھا ہوتے ہیں بچ جہاں خواتین میں چرچہ ہوگا تو مرد بھی پھر اتنی رسپیکٹ دیں گے ہی چلیں آنا جانا جب ہو گیا تو ہو گیا تو ایک دفعہ ڈائرٹ صاحب نے کہا تھا کہ جو زلیخہ نے کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام کی ڈائرٹ صاحب کہتے ہیں کہ اقتدار کی سیڑھی تو اروج کی سیڑھی تو لگ گئی تھی لیکن انہوں نے تو یہ بھی اروج کی سیڑھی ہے ایک طرف یہ کریکٹر ذہن میں رکھیں ان کا دوسری طرف یہ ذہن میں رکھیں یہ جو بڑا موی بے وطن والا یہ دو تی میں چیزیں مسالیں آپ کو دیتا ہوں سوئنٹی سکس میں پہلی دفعہ مشہوری ہوئی سیڈنی ٹیسٹ اور اس میں چھے وکٹیں پہلی نگز میں چھے وکٹیں دوسری نگز میں دی پاکستان تین ٹیسٹوں کی سیریز تھی پہلا ٹیسٹ ایڈی لیٹ میں ڈرا ہو گیا تھا دوسرا ملبرن میں آسٹلیا جیت گیا تو سیڈنی ٹیسٹ پاکستان جیت کے سیریز برابر کی تھی اور اس میں ہیرو عمران خان تھا بارہ ویک نے لی تھی تو اب وہاں سے ان کی وہ بولنگ چمک گئی اور اس کے بعد آسٹلیا وستن ڈیز کا دورہ تھا اس دوران آسٹلیا کا ایک شخص تھا کیری پیکر اس نے پہلی دفعہ ایک لیگ جو ہے نا جو آج کال بہت سی لیگیں ہو رہی ہیں اس نے یہ انانس کی اور کھلاڑیوں کو بہت پیسے اتنا بورڈ پیسے نہیں دیتا تھا جتنے پیسے اچھا اس وقت پاکستان میں شاید ابھی پروفیشنل کرکٹ کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا یہ شوکین لوگ کھلتے تھے تو یہ ابھی ہوا تھا ڈرڈ دو سال ہوئے ہوں گے تو اس نے اتنے پیسے آفر کیے نا کہ آنسٹریلیا کے بھی کئی کھلاڑی چلے گئے رسٹ انڈیز کے چلے گئے انگلینڈ کے چلے گئے تو پاکستان کے بھی چلے گئے تو آئی سی سی نے تمام ان پلیئرز پہ جو کیری پیکر کھلنے کے لیے گئے پابنیا لگا دی تو ان سارے ہمارے کھلاڑیوں نے پابنیا قبول کی پاکستان وہ موجبے وطنی صرف کیری پیکر کے پیکج کی نظر ہو گئی ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو سیونٹی سیکس سیون کی بات بتا یعنی وہ پھر کھیل نہیں سکے نہیں بعد میں پھر سیونٹی ایٹ میں آگئے نا مائدہ ہوا پھر وہ سارے لے لیے لوگوں نے دوبارہ اب سیونٹی ایٹ میں جب یہ واپس آئے ہیں تو پاکستان کا ٹور کے انڈیا نے انڈیا آیا پاکستان اور انڈیا پاکستان آیا تو پاکستان مشتاق محمد ایک تھے وہ کپتان تھے اور یہ پتہ نہیں پندرہ سالوں کے بعد دو رہا تھا کہ کیا کافی عرصے کے بعد انڈیا والے یہ پاکستان آئے تھے یہاں پہ ایک ٹرسٹ شاہر ڈرا ہو گیا دوسری ٹرسٹ میں پاکستان جیتا اور تیسرا ٹرسٹ کراچی میں تھا وہ بھی پاکستان جیتا لیکن بڑا سنسی نکھیز مقابلے کے بعد جیتا اس زمانے میں گیند بھی باری ہوتی تھی سلائی موٹی ہوتی تھی رنز اتنے نہیں بنتے تھے یہ جو آج کل چھے چھے رنز بن جاتے نا یعنی جب اس وقت آور میں چھے سے اوپر ایوریج چلی گئی تو میچ آج سے نکل گیا نہیں چھے سے اوپر تو سوال ہی نہیں پتا ہوتا بنے اس وقت ابھی وہ جو ہے نا وائٹ بال کا بھی یہ قانون نہیں آیا تھا یہ تو خیرونڈے کی بات ہے یہ تو ٹیسٹ میچ تھا تو اس میں جو ہے نا کوئی آخری تھوڑا آدھا گھنٹا اور بیس میڈنیٹری آور جو تھے اس میں ایک سو چون سٹھ کے قریب رنز پاکستان نے بنانے تھے کراچی میں یہ میچ تھا بہرحال وہ کافی فسا ہوا میچ تھا اس میں جب دوسری وقت گری نا تو پہلی بیٹنگ آرڈر چینج کر کے مشتاق محمد نے عمران خان کو بیج دیا یعنی یہ تو ڈونڈ آرڈر کھیلتے تھے یہ لیکن وہاں انہیں چوتھے نمبر پہ بیج دیا اور عمران خان نے آکے نا بشن سنگھ بیدی کے ایک اوور میں انیس رنز بنائے اب آپ سمجھیں نا ایک چھکا لگا پھر چوکا لگا پھر چھکا لگا بہرحال میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد بشن سنگھ بیدی کو انڈیا میں کسی نے کھلایا نہیں کیپٹن تھا بشن سنگھ بیدی خود بالنگ کر رہا تھا خود مار پڑی پھر کرکٹ ختم ہو گئی تو انڈینز نے کیوں اس کے کرکٹ ختم کی ٹھیک ہے یہ تو اب بس میں سوال ہی چھوڑ رہا ہوں لیکن اس سے عمران خان اور کرکٹ دو چیزیں آسمان پہ چلی گئی نہیں تو اس سے پہلے کرکٹ کون اتنا سنتا تھا تو کرکٹ کے آسمان پہ جانے کا فائدہ کس نے اٹھایا زیاؤلاک نے دیکھیں اب یہ سن کون سی ہے سیونٹی ایٹ مارشلال کب لگا سیونٹی سیون قوم کو خوشیاں کون دے رہا ہے جی انڈیا کو ہرا کے دور کس کا زیاؤلاک اور کرکٹ میچ جیتنے کی چھوٹی انانس کر رہا ہے جا ہوا لگ یعنی وہ قوم پوری طرح اس کے اندر انوال ہو گئی اب ہر بچہ گلی محلے کرکٹ شروع ہو گئی کرکٹ مشہور ہو رہی ہے پھر اس کے ساتھ وہ کمپنیاں وہ جو سرمایہ داروں کا سارا جو مست رکھو یعنی کہ عمران خان کا سیلیبرٹی سٹیٹس پورے پلننگ کے تحت گریر کیا گیا جیسے آپ وہ ہوتے نا کرتے ہیں سپر سٹار سپر سٹار بناتے ہیں اس کے ساتھ جی ہر جو بھی اخبار آپ اٹھائیں کرکٹ کا جو رسالہ اٹھائیں تو اس میں یہ کہ عمران خان خوبصورت اینڈ سان ٹھیک ہے میں نے خود عمران خان صاحب کا انٹریو پڑھے گئے یہ پتہ نہیں لوگ مجھے کیوں خوبصورت کہتے ہیں میری بہنیں تو بچپن میں مجھے بندر کہتی تھی لیکن جب کوئی کہے گا آپ خوبصورت ہیں تو پھر لوگوں کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں نہیں بھی لگتے چونگے ہو سکتا ہے مجھے صحیح سمجھنا آتی ہو کہوان صاحب کہتے ہیں خوبصورت ہے حسد بھائی کہتے ہیں خوبصورت ہے تو خوبصورت ہی ہوگا میں کمزور آدمی ہوں اگر آپ تلبیس ابلیس کتاب پڑھیں تو اس میں بھی یہ ہے اس طرح جسے آپ کہتے ہیں جھوٹ کی برمار کر دو تو بس وہ چیز ہو جاتی سچی لگنا سچی لگنے تو یہ ایک ایمیج بن گیا ایٹیز تک تو بات یہاں تک چلی گئی تھی نا کہ جب گیند کے پیچھے عمران خان دوڑتے تھے تو سٹیڈیم کھڑا ہو جاتا تھا رنز کے لیے دوڑنا تو بات کی بات ہے نا چوکا چھکا تو بات کی بات ہے فیلڈنگ میں گیند کے بولنگ کا سٹارٹ لے کے واپس آنا وہ تو ان کا ایک خاص سٹائل تھا وہاں پہنچنا رن اپ یعنی سٹارٹ پہ ادھر جا کے تو پھر ذرا بال سیدھے کرنا تو وہ ذرا جو وہ آج بھی ان کا نخرہ تو باقی ہے تو پھر ایک خاص طریقے سے دوڑنا ظلفیں لہر آ رہی ہیں اور وہ کومنٹریٹر کی آواز میں جوش پیدا ہو رہا ہے تو وہ وہ ساری جو نا جو سین اگر آپ گراؤنڈ میں بیٹھ کے کبھی آپ نے میچ دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مقصود انکلوئرز میں کیا ہوتا تھا ٹھیک ہے نا وہ وارفتگی کا کیا عالم ہوتا تھا اور والے ہنہ پن کی کیا شان ہوتی تھی تو یہ یہ سارا ہم نے آنکھ اسے دیکھا یہ چیزیں بڑی ایک چیز ہمیشہ تنگ کرتی تھی کہ یہ شورت بندہ جب ریٹائرڈ ہوگا تو کیسے گھر بیٹھے گا اس دوران مزید جو ایمیج بیلڈنگ زیاء اللہ صاحب نے کہا جی میں آپ کو میں ریٹائرڈ ہوتا ہوں نہیں 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 آپ ریٹائرڈ نہ ہو میں آپ کو عزازی وزیر بناتا ہوں وہ نے کہا میں وزیر سے نہیں بنتا چلو ریٹائرڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اسی پروسس کے ساتھ تو شوکت خانم بھی سٹارٹ ہوگا ہے اچھا دیکھیں نا اب وہ ادھر میں آ رہا ہوں کہ بھئی ریٹائرڈ ہو کے کیا کرنا ہے تو پھر اب یہاں سے شوکت خانم شروع ہوگی جو یہ شوکت خانم شروع ہوگی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اب سیاست میں آئے گا اب یہ کون بندہ ہے جس نے وزارت ٹھک رہی تھی یہ کون بندہ ہے جو کہتا ہے سیاست گندہ کھیلے اور یہ کون بندہ ہے جو کہتا ہے یہ انڈیا پاکستان لڑتے کیوں ہیں یہ کرکٹ کا میچ کرالیں جو جیت جائے کشمیر اس کو دے دیں ٹھیک ہے یہ اچھا ان کی سٹیٹمنٹس ہیں یہ سٹیٹمنٹ ہے کشمیر اس کو دے دیں اس سے آپ ان کی سیاسی بالگی نظری کا وہ بسیرت کا اندازہ لگائیں اور سیریس نظر کا بھی پتہ لگ جائے گا تو جب کوئی کہے گا یہ سیاست میں آئے گا پیشن کو ہی کرے گا کون مانے گا کہ یہ سیاست میں آئے گا وہ تو مہاں کے نام پہ آسپیٹل تو خیر وہ آسپیٹل بن گیا ہم نے دیکھا ہے پھر سیاست بھی شروع ہو گئی بسے صرف آپ اجازت دیں کرسٹین بیکر کی کتاب ہے جو کنورٹ ہوئی تھی فرم ایم ٹی وی ٹو مکہ کنورجن کی اس میں کیونکہ یہ عمران خان کی ون آف دے محبوباز بھی رہی ہیں اور کافی ٹائم انہوں نے کٹھا گزار ہے تو اس کتاب کو پڑھ کے جو عمران خان کی شخصیت سامنے آتی ہے جس میں کرکٹر کرکٹر سے فلانتروفی کی سائیڈ جو یہ شوکت خانم اس کے ساتھ ایک اور انگل بھی ہے وہ ہے صوفیزم کہ جو اسلام عمران خان نے بہت زیادہ اپنے اوپر آپ کہہ لیں کہ یا جس کو پروپگیٹ کیا جس کی وجہ سے یہ خاتون بھی کنورٹ ہوئیں وہ صوفی اسلام تھا تو یہ تین چیزیں پیرلل میں چل رہی تھیں ہاں صوفی اسلام کا ایک موڈل ہے نا کہ جس میں سارا گند شامل ہے حاصل میں یہ جو وجودی جو تصورات ہیں نا اس میں جا کے تو یہ شریعت ختم ہو جاتی جیسے کرسچینٹی میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا تو آپ کے سارے گناہ دل گئے کفارہ ہو گیا اسی طرح یہ جو صوفی اسلام میں وجودی نظریات ہیں ماذا ہے وہ اصل وعدت الوجود یہ نہیں ہے لیکن اس سے غلط غلط یہ نکلی ہیں لوگوں کی تو اس میں یہ ہے نا کہ جو شاہ چوری کی وہ کون ہے وہ بھی وہی ہے جس نے چوری کی وہ بھی وہی ہے گلے کوزہ بھی وہی تو کوزہ بھی وہی تو خالق کے کوزہ بھی وہی تو کوزے کو توڑنے والا بھی یہ نہیں آپ سمجھنے ہیں تو پھر شریعت کیدہ رہے گی تو جو لوگ یہ ہرس و عویس میں مبتلا ہوتے ہیں عیاشیوں میں پڑھتے ہیں اب وہ جو ان کے اندر ضمیر کی ایک خلش ہوتی ہے اس کو مٹانے کے لیے فٹسٹ صوفی اسلام ہوتے ہیں یہ اس طرح کا صوفی جس کا آپ بات کر رہے ہیں یہ تقریباً ہر گلکارہ ہوتی ہے ہر فہاہشہ ہوتی ہے ہر وہ جو انتوائف ہوتی ہے یہ ڈاکو ہوتے ہیں یہ سارے اس طرح کے صوفی ہوتے ہیں سو اس کے ساتھ اگر جوڑنے کی کتاب میں وہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ تین سال یہ کٹھے رہے لنڈن میں کٹھے ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے یعنی کہ معذرت کے ساتھ کے سونا جاگنا کٹھے تھے اور ساتھ ہی یہ تبلیغ بھی کر رہے تھے اور ان کو اسلام کی ہدایت بھی دے رہے تھے اور یہ انسپائر ہو کے عمران خان سے تو انہوں نے پھر الٹیمیٹلی چلی ہدایت تو اللہ کی دینے والی ذات ہے لیکن وہ جو کیریکٹر ہے کہ ایک طرف وہ گناہ کبیدہ بھی کر رہا ہے وہ زنا کا بھی مرتقب ہے وہ لنڈن میں بھی کٹھے رہ رہے ہیں وہ پاکستان بھی ریپیٹیٹلی آکھے ٹرپس کر رہے ہیں اور کٹھے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اسلام کو بھی پروپگیٹ کر رہے ہیں تبلیغ بھی کر رہے ہیں دیکھیں یہ گمرائی جب آتی ہے جیسے ہوتا ہے نا اسی طرح گمرائی بھی کوئی ایک دلیل کے ساتھ نہیں آتی ہے اس کے ساتھ بھی کئی دلائل ہوتے ہیں اس میں ایک کریکٹر ہے سرہ کاف میں خضر کا کریکٹر جس میں ایک بچہ مار دیا کشتی توڑ دی موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اتجاج بھی کیا یہ کیا کیا آپ نے یہ لوگ پھر اس اس میں چلے جاتے ہیں صوفی اسلام اس لیے انہیں سوٹ کر رہا ہوتا ہے اس لیے میں نے وہ وجودی نظریات کی بات کی ہے آپ نے آپ کو خضر سمجھنا شروع ہے یس کہ یہ لوگ جو مولوی شولوی ہیں ان کو کیا پتا ہے کیونکہ وہ قرآن سے یہ پتا لگ رہا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ وہ لگتا ہے کہ زیادہ وہ جو ہے نا ان کی پوزیشن ہے خضر کی پوزیشن ہونچی ہے تو کیونکہ موسیٰ ان کے پاس سیکھنے کے لیے گئے یہ آپ نے آپ کو خضر کی پوزیشن پر لے آتے ہیں آپ جو شریعت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ تو پھر موسیٰ کی پوزیشن ہو جاتی ہے تو یہ پھر اوپر سے بیٹھ کے آپ کو کیڑا مکوڑے کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف ان کو روحانی گائیڈنس بھی تو ملتی ہے نا نہیں روحانی گائیڈنس وہ تو شیطانی گائیڈنس ہوتی ہے جس کو یہ روحانی سمجھ رہے ہوتی ہے یہ کرسٹین بیکر اپنی کتاب میں لکھ رہی ہے کہ تین سال کٹھے رہنے اور شادی کے سارے وعدے کرنے کے بعد ایک دن فون پہ ہم سپرٹ ہو گئے اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کے جو صوفی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ تمہارا فیوچر نہیں ہے اس کے ساتھ تم لا تعلقی کر دو کیونکہ اس کا تو صوفی صاحب نے جمیمہ کے ساتھ تیع کیا ہوگا ایسے ہی وہ شیطان صاحب نے بلکل اس کے ساتھ ہی پھر جمیمہ نے انٹری کی ہے تو یہ تو یعنی جیسے ایدھر بھی ہوا ہے نا کہ یہ خامن چھوڑ دو اور ادھر چلی جاؤ بلکل ایسے ہی ٹھیک ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کی شخصیت سمجھے نہیں ہے تو اس سب کو چھوڑیں آپ صرف وہ جو ہے نا سیتا وائٹ کی پڑھ لیں سٹوری کیا تھی صرف ایک سٹوری پڑھ لیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا پرسنلیٹی وہ جو ملتہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی باپ نے منع کیا نہیں جاؤ وہ پھر بھی آگئی اور یہ اس نے کنسیب یہ بیٹی ہو یہ تیری ہے یہ یہاں پہ اسلامباد کا قصہ ہے وہ یہاں آگئی پاکستان سب کو چھوڑ چھاڑ کے باپ بڑا تیز تھا اس نے اسے کر دی آق اور جب خان صاحب کو پتہ لگا نا آق ہو گئی تو تو کون تو میں کون یہ یہ ایک آنی ساری اور وہ واپس گئی تو باپ نے کہا آپ سمجھ آئیے ایک طرف یہ دوسری طرف میں کہا تو گواسکر کی پڑھ لیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں صرف یہ بس چھوڑیں یہ کیا عمل ہے یہ کوئی وہ پرسنلٹی نہیں ہے جس کو آپ کو سمجھیں کہ جو سٹینڈ لے سکے جو کچھ ہو یہ تو بس پیچھے وہ دھکا تھا صحیح اور وہ ساری امیج بیلڈنگ تھی جو ہوئی ہوئی تھی جو میں نے آپ کو بتائیے اور یہ ساری اس کے لیے ہوئی تھی جو ہوا ہے تو یہ کوئی ایک فورس نہیں ہے اس کے پیچھے وہ جو پاکستان کا جو منصوبہ تھا جن کا جنی پراجیکٹ پاکستان اس کا نیکسٹ فیس چونکہ اب اسے لپیٹ نہ تھا تو پراجیکٹ امران ہان تھا اب لوکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیوں کرے گی وہ تو ہمیشہ ان کا حکم مانتی ہے زیاولاگ لوگ ان کا حکم مانتے ہیں امید گل لوگ ان کا حکم مانتے تھے تو اس کے مطابق وہ انہیں فیسلیٹیٹ کریں گے مقاصد کو جانے بغیر کریں گے اب جو آکے انہوں نے کیا یہ جو پاشا لوگوں نے کیا یا جو اس کے بعد جو کیا نام ہے یہ فیض لوگوں نے کیا تو اس میں دو چیزیں جمع ہو گئی ایک چیز تو وہ تھی کہ چلیں جی یہ گندے لوگ ہیں ایک ریاکشن بھی تھا میسا کے جمہوریت کا تھرڈ پارٹی لانی ہے وہ لانا ہے لیکن یہ ان لوگوں کے اپنے پرسنل لیجنڈا بھی تھا کہ یہ ہم مل کے کھائیں گے یہ لائے گا تو ہم کھائیں گے کھائیں بھی انہوں نے یہ تو اب اس نے تو تو اس کو جگڑا ہی اسی بات پر ہوا ہوں گا کہ بھئی یہ اس نے کہا ہو گا سارا آگے بدنام میں ہو رہا ہوں کھائی تم جا رہے ہیں کلاش اف انٹریسٹ آگیا چلیں اس کو میرے خیال ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم تھوڑا سا ٹیک ہوم کیوں پر آ جائیں کہ اب اس سارے تجزیعے کا یعنی تاریخ کے ساتھ بھی ہم نے جوڑ لیا اور پاکستان کے موجودہ حالات کو بھی دیکھ لیا کہ اس کیوں پر یہ چیزیں کیسے ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں کرنا کیا ہے what is the way forward what next for Pakistan what next for Pakistan and پاکستانی دیکھیں صاحب ایک عد تک تو ہم نے بات کر لی ہے کہ چائنہ ہمارا ایک وقتی سارا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ پکڑا دیا ہمارے ہمارے اصل جو ہے نا سروائیول چائنہ کے ساتھ مستقل نہیں ہے آرزی ہے یہ تو جو بھی یعنی آخر کسی وقت تو جا کے ہمیں جسے کہتے ہیں نا وہ شعوری فیصلہ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ تو چلا رہا ہے اور ہم ایکشن کے ری ایکشن میں چل رہے ہیں لیکن کہیں جا کے تو پرو ایکٹیو ہو کے تو اپنی پالیسیاں بنانی پڑیں گی نا تو وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے پرانہ نظام مر رہا ہے اس کی گرفت کمزور پڑھ لی ہے نیا نظام آ رہا ہے اس کی گرفت ابھی مضبوط ہوئی نہیں ہے بیچ میں آپ کے لیے اپرچونٹی موجود ہے کہ آپ یہاں سے اپنے نظریہ پاکستان کی آبیاری کر سکتے ہیں نصاب تعلیم پہ توجہ دے سکتے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات کو آن کر سکتے ہیں اس طرف فوکس ہو سکتے ہیں نرسری وہ نرسری جس میں اللہ کے وائسرائے پیدا ہوں اس نرسری کو ختم کرنا ہوگا جس سے وہ دوسرے وائسرائے پیدا ہوتے رہیں یہ کریں اپنی جو بھی کیا کہتے ہیں اسے سٹرنٹ ہے اسے بڑھائیں اپنی کیپیبلیٹی بڑھائیں وارفیر کی کیونکہ آگے تو بڑا لمبے لمبے کام ہیں امن بغیرہ والی کوئی چیز جلدی جلدی نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے انڈیا کی طرف سے بھی آ جائے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اتنی آسانی سے جس نے اکتر میں اگر انڈیا سے کہہ دیا تھا کہ ہم استعمال کریں گے تو آپ سوچیں وہ اپنے مفادات کے لیے آج کیوں نہیں کرے گا جو وہ تو ہاتھ سے نکلتا دیکھے گا ٹھیک ہے سارا علاقہ ہاتھ سے نکلتا دیکھے گا اور چائنہ کو چھا رہا ہوتا دیکھے گا تو کیوں نہیں کرے گا تو اس کا بھی امکان ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی شرارت ہو جائے تو اس سب کے لیے تو تیار رہنا چاہیے لے گئے ہم جو تحریکی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے دین کے کام پہ لگے ہیں انہیں تو اب ان کے لیے اپرچنیٹی ہے کہ فوکس ہو کے یہ کام کریں اور خوب یعنی ایک طرف یہ کہ ان حالات پر نظر ہو پتا ہو کیا ہو رہا ہے اور دوسری طرف اپنے کام پر ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ نہیں اس سیاسی اکھاڑ بچھاڑ کا عصدار بننا نہیں ہے وہ ایڈوکیشن جاگو اور جگاؤ جاگو اور جگاؤ ٹھیک ہے نا اور قرآن کے ذریعے سے جاگو اور جگاؤ یعنی کوئی اپنا کوئی پیغام نہیں ہے قرآن اللہ کا پیغام ہے اس کے ذریعے سے جاگو اور جگاؤ اور یہ سارے جو بھی ایفٹ ہیں اس میں یعنی جو کیا ہوتا ہے جب آپ کسی بھی ریاکشنری پروسس یا ریاکشنری چین میں آتے ہیں تو غلط کرتے ہیں کسی کے ظلم کے نتیجے میں کسی کی زیادتی کے نتیجے میں اس سے اپنا دعمل بچا کے رکھو پیسفول اور وہ جو ادم تشدد والی وہ اپنی ایڈوکیشنلہ کام کرتے رہو بات جو صحیح ہے وہ کرنے سے کبھی نہ چکو کہو وہ بات جو ٹھیک ہے اور یہ تو ہم لوگوں کے لیے اور یہ اچھا ایک چیز یہ بھی سمجھ نہیں ہے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ہمیں دین سے ہماری رغبت جھوٹتی ہے کوئی اللہ رسول کی بات آتی ہے تو یہ سارا نظام ہمیں کافرانہ لگتے ہیں جس کے نتیجے میں سارے ادارے بھی کافر ہو جاتے ہیں سارے لوگ بھی کافر ہو جاتے ہیں یہ جو تھنکنگ ہے نا یہ بڑی نگیٹیویٹی پیدا کرتی ہے یہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اب آپ سوچیں یہ ہمارے ادارے ہیں ان میں جو بھی خرابیاں رہی ہیں کیوں نہیں رہی ہیں کیا کہا ہم نے یہ وائس رائے کس کے تھے کس کی نرسریوں تھیں یہی کہا نا اور ہیں بھی ابھی کوئی پوری طرح اس سے نکلے نہیں ہیں لیکن اگر یہ نہ ہوتے ابھی جو انیس فروری نہیں ستائیس فروری کو انیس کو جب انڈیا نے ہمارا جہاز گران دیا تھا نہیں آکے بم مار دیا تھے تو ہم نے ان کا جہاز گرانیا تو یہ کس نے کیا یہ کس کا فیل تھا ریٹالیٹ کس نے کیا ہمارے سربائیول کے زامن بھی تو یہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا نا تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ ایعاق عمل ایک تدریجی عمل ہے تو آزادی اس تدریج کا سٹیپ ٹو ہے سٹیپ ٹھری ہے جسے ہم نظریہ پاکستان کی بالہ دستی کہتے ہیں سٹیپ ٹو کے بغیر سٹیپ ٹھری حاصل ہو سکتے ہیں نہیں تو آزادی کو برقرار رکھنا جو اس میں لگے ہوئے ہیں ہم ان کی غلطیوں پر انہیں متنبع کریں لیکن یہ کہ ان کو یعنی جسے بالکل ہی غیر متعلق سمجھنا اور انہیں دشمن کی صرف میں کھڑا کر دینا جب کہ وہ آزادی کی کے لیے تو محنت کر رہے ہوں یہ نادانی کی بات ہے صحیح یعنی انہوں نے آپ کے لیے آپ کا سٹیپ ٹو باقی رکھا ہوا ہے جس پر آپ کھڑے ہیں جہاں سے آپ سٹیپ ٹھری پہ جا سکتے ہیں یہ سٹیپ ٹو ہی نہ رہا تو آپ سٹیپ ون پہ آ جائیں گے تو سٹیپ ون سے سٹیپ ٹھری پہ جانے کے لیے آپ کو پھر سٹیپ ٹو بنانا پڑے گا صحیح اور وہ ایٹ بھی نہیں ہوگا کیونکہ سٹیپ ون پہ آنے کا مطلب ہے نہ آپ کی فوج رہی نہ آپ کا ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں رہا جیوگرافی بھی نہیں رہی جیوگرافی بھی نہیں رہی تو پھر سٹیپ ٹو پہ جانے ہیں یعنی دوبارہ آزادی کی جدوجود کرنی پڑے گی تو جو حاصل ہے اس کو آج سے مت گنوا ہو جب پہ چھتر سال پیچھے نہیں جانے گا مت جاؤ جنہوں نے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو کر رہے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے آکھ رکھتے ہو نہ شامل ہو لیکن ان کے مخالف جانے کا آکھ نہیں رکھتے ہاں ان کی تاہید کرو اپریشیٹ کرو یہ بھی آپ کی ذمکہ ہوں انہوں نے آپ کی آزادی آپ کے لیے برقرار رکھی ہوئی ہے جہاں بیٹھ کے آپ سٹیپ ٹری کی باتیں کر سکتے ہو اس چیز کی آزادی ہے نا جہاں آزادی ہے آپ کو میرے خلی میں کافی کمپریینسیف طریقے سے بات ہمارے سامنے آگئی ہے جو خلاصہ خاص روپیہ نے آخر میں بیان کی ہے کہ اب اس میں کرنے کا کام کیا ہے اور بنیادی رہنمائی کیا ہے اور جو ایک بہت امپورٹن بات بار بار ریپیٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو کنیکٹ کر کے ہمیں سمجھنا ہے اور اس پروسس کو سمجھنا ہے جس طریقے سے آپ نے بات کہی ہے کہ اس پورے پروسس کو سمجھیں گے تو ہم کوئی اس سے نتیجہ نکال پائیں گے ورنہ یہ ہے کہ کنفیوز ہی رہیں گے دنیا کے لیول پر بھی ایک نیا فیز ایک ٹرانزیشن ہے اور اللہ کے سسٹم میں بھی ہمیں نظر آ رہے کہ ایک نیا ٹرانزیشن ہو رہی ہے ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اس کے اندر سے خیر ہے وہ ہمیں ہماری قوم کو وہ عطا کر دے اور ہم سب کو حمد دے اور توفیق دے کہ ہم اس یعنی احیاء دین کا جو کام ہے اس کے اندر جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں اور اسی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے آمین ٹھیکے ناظرین یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا اور اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنا خیال رکھیا گا اللہ حافظ